مقبول کر مردہ ازبان آپ تمام مذاہب اور عقائد کے لوگوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور اس سہروزہ پیس کنونشن میں آپ سبوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس تھاٹے مارتے ہوئے لوگوں کے سمندر میں اس بزم کا آگاز تلاوت کلام پاک سے ہو تلاوت کلام پاک کے لئے ہم دعوت دینا چاہیں گے برادر مکرم فضیلت الشیخ جناب مسلح الدین صاحب کے وعائیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس سعادت مند گھڑی اور اس سعادت مند محفل کا آغاز کریں جناب مسلح الدین صاحب مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منکان میں سے ہم دینا چاہتے ہیں وَاقْسَمُ بِاللہِ جَهْدَ ایمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَنُّرھِهِمْ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيْنَ لَهُ الَّذِي يَحْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَضَنَاهُ أَنَّقُولَ لَهُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا أَدْعَرُوا الْآخِرَةِ أَكْبَرُوا لو كانوا يحلمون الَّذِينَ خَبَرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ وَبَا أَغْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ قُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَةُوْ یہ آیتیں تھی سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 38 سے تلات نسکی ترجمہ ہے وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھاکھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق اور لازمی وعدہ ہے اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ تعالی صاف صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافر جالنے کہ وہ جھوٹا ہیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے جن لوگوں نے ظلم برداشت کیے پھر اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہم انہیں اس دنیا میں بہتر سے بہتر ٹھکانہ آتا کریں گے اور آخرت کا سواب بہت ہی بڑا ہے کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہو جاتے وہ جنہوں نے دامنے سبر نہیں چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہمیشہ بھروسہ کرتے رہے آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں میں رسول بنا کر کے بھیجا جن کی جانب وہی اتارہ کرتے تھے اب بلا تاخیر ہم پیش کرنے والے ہیں آپ کے سامنے اس شخصیت کو جس کے لئے ہم کافی دیر سے بے قرار ہیں کافی دیر سے پریشان ہیں لیکن آئیے اس شخصیت کو روبرو کرنے سے پیشتر ان کو یہاں آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مختصر انداز میں اس شخصیت کو جال لیں اس کا مختصر تعرف جال لیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک پینتالیس سالہ مومبئی انڈیا کے رہنے والے تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے اسلام اور دگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر پیس ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیرے تمام انگریزی اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامی ریسرچ فانڈیشن مومبئی کے صدر قرآن اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی اقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا اضالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چپتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا بھر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز ہو چکے ہیں ان میں امریکہ کیناڈا برطانیہ اٹلی سعودی عرب مصر متحدہ عرب امارات کوئت قطر بہرین عمان اشٹریلیا نیوزیلینڈ جنوبی افریقہ بوٹسوانا ملیشیا سنگاپور ہانگ کانگ تھائیلینڈ انڈونیشیا گانا ٹیڈیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنو جگہ پر ان کے لیکچرز ہو چکے ہیں دگر مذاہب و عقائد کے پیش واؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحث اور مناظر کامیابی کے ساتھ کیے ہیں سن دوہزار اسوی میں شیکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحث بہت کامیاب رہا ہندوں کے گروہ سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دوہزار چھے میں بنگلور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقیدہ ان کا عوامی مباحث بانوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے مواقع اخبار انڈین ایکسپریس نے سن دوہزار نو میں سو باعثر ہندو ستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دوہزار نو کے دس چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دوہزار دس میں اول مقام ملا اس فیرست میں مقام بلانے والے ڈاکٹر زاکر نائک پہلے مسلمان ہیں انڈین ایکسپریس ہی کہ سن دوہزار دس کے سو باعثر ہندو مستانیوں میں انہیں نو سیوہ مقام حاصل رہا امریکہ کی جارج واشنگٹن انورسٹی نے انہیں دنیا کے پانچ سو باعثر مسلمانوں کی فیرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی اسلام شیخ احمد دیدات نے سن انیس سو چورانوے میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن دو ہزار اسوی میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے چار سالوں میں وکر دکھایا جو میں چالیس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کم و بیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگرام میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈی دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نائک یہ وہ فرد فرید ہیں یہ وہ بینظیر شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے ایک کفر آدھا کیا آج کے دور میں جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے نہ صرف پہل کیا بلکہ تاریخ کے ذرین باب میں اس نے ایک ایسا نام ثبت کر دیا جو انمیٹ ہو گیا ڈاکٹر زاکر نے مسلمانوں کی طرف سے یہ کفر آدھا کیا کہ میڈیا جو مسلمانوں سے کافی دور تھا یا مسلمان جس سے بہت دور تھے اس نے نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ قرآن کریم اور صحیح حدیث کو میڈیا سے جوڑ دیا آج پیش ٹی وی کے ذریعہ ہر جگہ ہر مقام پر دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہندوستان کی کسی بھی سرزمین پر اور کسی بھی مہینے اور کسی بھی دن میں پیش ٹی وی کے ذریعہ آپ اسلام کی صحیح معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں اب بلا کسی تاخیر ہم آپ کے صبر کے پیمانہ کو دیکھتے ہوئے ہم مزید طول نہ دینا چاہیں گے بلکہ یہ شیر کہتے ہوئے اس دائی اسلام کو دعوت دینا چاہیں گے کہ زمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ لزت دیدار سے آپ الحمدللہ فیضیاب ہو چکے اب چندہ ہی لمحوں میں لزت گفتار سے بھی فیضیاب ہوں گے کہ رنگ ابو خشبو سبا چاند تارے کیرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی رنگ ابو خشبو سبا چاند تارے کیرن پھول شبنم شفق آبجو چاندنی تیری دلکش خطابت کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آگئی وہ نہ آئے تو سمجھو خیزان کے تھے دن وہ نہ آئے تو سمجھو خیزان کے تھے دن وہ جو آئے تو سمجھو بہار آگئی خواتین و حضرات اب جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ سے کوئی تقریر نہیں کریں گے کوئی خطاب پیش نہیں کریں گے بلکہ آج کا عنوان ہے ڈاکٹر زاکر سے پوچھئے سوال و جواب کا کھلا اجلاس یقینا یہ سب سے زیادہ دلچسپ اور پرمعلومات ماحول ہوتا ہے لیکن اس خوشگوار ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ وصول ہیں جن کو عملی طور پر برتنا ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے سب سے پہلی شرط ہے کہ سوال کرنے والا پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تیسری شرط سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال ہو سکتا ہے دوبارہ اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو پھر لائن مانا ہوگا اور نمبر آنے پر پھر آپ سوال کر سکتے ہیں سوال کرنے کی اجازت ہوگی پانچویں شرط سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی اور بھن کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بھن نہیں ہے تو پھر مسلمان بھائی اور بھن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی واضح ہے کہ عام طور پر جس دن ڈاکٹر صاحب کی تقریر ہوتی ہے اس دن مسلمانوں کے لیے یہ لازم رہتا ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں جبکہ غیر مسلم بھائی اور بھن کے لیے یہ کھلی اجازت رہتی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ پیش کر سکتے ہیں لیکن آج کا یہ ماحول اتنا مبارک اور اتنا خوش آیند ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آج کوئی ایسی پابندی نہیں آج چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہر ایک کے لیے کھلی اجازت ہے اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں غیر مسلم بھائی اسلام سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں آخری شرط وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی سوال نامناسب ہو غیر ضروری ہو تو مجھے یہ پورا اختیار ہوگا کہ ہم اس سوال کو رد کر دیں اب بلا کسی تاخیر ہم چلتے ہیں ہمارے پاس پانچ مایک ہے مایک نمبر ایک مایک نمبر دو اور مایک نمبر تین یہ تین مایک مردوں کے پاس ہیں مردوں کے نشستوں کے درمیان ہیں اور مایک نمبر چار اور مایک نمبر پانچ یہ دو مایک خواتین یعنی لیڈیس کیمپس میں ہے سب سے پہلا سوال ہوگا مایک نمبر ایک سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا علی وصابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا حیل الكتاب تعالوا الی کلمت سوائم بین بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشک بہی شیعون ولا یتخیز بعد دنباد دن اربابن من دن اللہ فانتواللو فکول شدو بیننا مسلمون رب شلی صدری ویسلی امری وحلو الاغدت من لیسانی افکہو کولی میرے محترم علماء میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ خاموشی سے اس سیشن کو سنیں گے تو آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواستے لوگوں سے الحمدللہ میں آپ کی محبت سے آپ کی محبت کو دیکھ کے چوک گیا یہاں کا نظارہ ما شاء اللہ بمبے کے سمیہ گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے لوگ دنیا بر میں کہتے تھے کہ سب سے بڑا مجمع بمبے سمیہ گراؤنڈ میں لگتا ہے کشن گنج نے ما شاء اللہ بمبے والے کو ہرا دیا دسلق و مجمع ما شاء اللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سواج جو اب انگریزی میں کرتا ہوں چند موقعے پر کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی سیشن میں میں گلتیاں کروں گا اسی لیے اس سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے مہذرچ چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری گلتیوں کا نظر انداز کریں گے اور میرے سوال جواب کے پیغام پر توجہ دیں گے اکثر پہلے ایک تقریر ہوتی تھی اور اس کے بعد سوال جواب ہوتا تھا لیکن ہمیشہ جب بھی سوال جواب سیشن تقریباً ڈبل ہوتا تھا اور کل بھی تقریر تقریباً ایک گھنٹہ تھی اور سوال جواب دو گھنٹہ پھر بھی یہ دو گھنٹے میں لوگ اپنی پیاس نہ بجا سکے اور میں سب کو مطمئن نے کر پایا اسی لئے کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی دو یا تین دن کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک دن خصوصاً صرف سوال جواب کے لئے دیا جاتا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا سیشن صرف سوال جواب کا سیشن ہوں گا جس کا نام ہے ڈاکٹر زاکر سے پوچھے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے جو شبہ ہے اس کا جواب دوں اچھک کو دور کروں جیسے کہ کارڈنر صاحب نے کہا تھا شیخ نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوال پوچھنے کا موقع دیں گے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کو کیونکہ وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہے ہمارے خصوصی مہمانیں اور ان کا حق مجھ سے سوال پوچھنے کا زیادہ ہے مسلمان بھائی تو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں اسی لئے اس سیشن میں پہلا موقع دیا جائے گا گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وقت ریا تو ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا میری ذرکاستے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مجھے لگتا ہے مسلمان بھائی کافی آواز کر رہے آپ اگر اس سیشن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری ذرکاست ہے آپ سے کہ آپ خاموشی شانتی اور امن کے ساتھ اگر پروگرام سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی آپ کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری ذرکاست ہے کہ اگر آپ آواز نہ کرے سوال کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری ذرکاست ہے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو بھی آپ کا سوال ہے اسلام کے متعلق جو آپ کے ذہن میں تھا آج آیا یا کل آ چکا ہے یا اس کے پہلے جو بھی شک ہے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں بینہ ججا کا پوچھ سکتے عام طور پر مذہبی مجمع میں مذہبی تقریر کے بعد ایسے سوال جواب کے کھلے سیشن نہیں ہوتے آپ کوئی بھی سوال چاہے وہ اسلام کے متعلق ہو چاہے ہندوزم کے متعلق ہو چاہے حسائیت کے متعلق ہو چاہے یہودی کے متعلق ہو یا بودھزم کے متعلق ہو آپ کوئی بھی سوال اسلام اور کمپائٹیو ویلیجن کے بارے میں پوچھ سکتے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دوں انشاءاللہ میری درخواست ہے اگر مائک کے پیچھے اگر قطار لگا سکے تو پھر ہمیں انشاءاللہ اگر سوال کے بارے میں دیگے ان کے سوال کا جواب دیں گے اسی کے ذاتھ انشاءاللہ پہلا سوال شروع کرتے موسیقی 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 آپ نے پڑا لیکن تدبر کرنا مشکل ہے جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگیں گا لیکن تذکرے قرآن تقریباً سانس فیصد آپ نے پورا کیا سانس فیصد قرآن کا آپ نے پورا کیا اور جیسے پڑھتے رہیں گے جیسے معنی جانتے رہیں گے اس کے اوپر تدبر کریں گے اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ کو اور اچھا لگیں گا میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور آپ جانتے کہ ایک صحابہ تھے ابن عمر عدیل آون حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفات عدیل آون انہوں نے سور بھکرا کے لئے صرف آٹھ سال لیے آٹھ سال تک سمجھنے میں کیونکہ جتنا پڑھتے تھے اتنا اور ان کے ذہن کھلتا تھا آپ تو صرف چھے مہینے سے شروع کیے آٹھ سال لیے تو یہ کہنا لیکن قرآن مجید کا پوائنٹ ون پرسنٹ بھی آپ کے ذہن میں گیا وہ کافی ہے سو فیصہ جانا ضروری نہیں ہے پوائنٹ ون پرسنٹ بھی سور بھکرا کا ذہن میں گیا الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی میری ترخواست ہے کہ پڑھنے کے بعد جو اہم اہم میسج ہے جو قرآن کا آپ مانتے کہ خدا ایک ہے یس سر آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ یاں خدا کا کوئی اکس نہیں ہے نائے اب مانتے خدا کا اکس نہیں ہے آپ مانتے کہ گذر پرستی غلط ہے ہاں سر آپ مانتے کہ گذر پرستی صحیح کیا گلت ہے گلت ہے غلط ہے مورتی پوڈا ہے یا صحیح ہے مورتی پوڈا ہے یا صحیح ہے مورتی پوڈا ہے یا صحیح ہے actually sir the creator is only one so why actually i am having a question sir that in hinduism there is 33 crores of ideas they are going to اور سیب دیم بٹ آئی جس آکس مینی اپ دا ہندو برادرز کہ کنیو نیم 33 اپ دا گوڑ تو ہومیو آر سیپنگ سید دی جر کن تیل دا نیم بیس اپنے کھا کہ ہندویزم میں 33 کروڑ گوڑ ہے لیکن تیتیس نام بھی نہیں بول سکتے نام تو تیتیس سے زیادہ ہے تیتیس سے زیادہ نام تو میں آپ کو بول سکتا ہوں ہندویزم کے گوڑ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت مبیک سو دس میں قولد اللہ عوض الرحمن آیا ماتدو فالوالاسمان حسنہ آپ اللہ کو رحمان سے بلاؤ یا اللہ سے بلاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے بہتری نام ہیں لیکن نام صحیح ہونا چاہیے it should not can jump a mental picture گلس سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیے وہ نام سے پکارنا چاہیے تو اللہ کو دوسرے نام سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحیح نام ہونا چاہیے ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو yes sir it should be correct name تو اس طریقے سے قرآن مجید میں minimum 99 صفات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تو اسی طریقے سے ویج جب آپ پڑھیں گے ویج کے اندر بھی صفات ہے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ بولنا کہ یہ بھگوانے وہ غلط ہے جیسا میں نے کل آپ نے تقریب سنے میری کل سوال جواب میں تھے نہیں sir آپ ویج جب پڑھتے ہیں ویج میں لکھا ہے یجور ویج chapter 32 شلوک نمبر 3 میں نتیس پتیما استی اس عشور اس بھگوان اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں پرتیما ایک سنسکرط لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس پچر فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچو تو لکھا ہے یجور ویج میں نتیس پتیما استی اس عشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی اکس نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو یہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ انہیں پوچھتا ہوں میرے سر آپ مانتے ہیں کہ مغوان کوئی سٹیچو نہیں تو آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوچا غلط ہے کا صحیح ہے ابھیسلی اکورڈنگ تو دیت سر گلت ہے بے شا آپ آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب پڑھے اپنے چھے مہنے سے اس کے بعد آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں خدا ہے کہ آپ مانتے ہیں مورتی پوچا غلط ہے اور آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں تو یہ جو شرط ہے یہ دو شرط کہ ماننا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود نہیں اور یہ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے یہ بنیادی بات ہے اسلام میں اسلام میں داخل ہونے کے لئے بنیادی بات ہے اگر آپ اس کو مان لے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے بعد میں نماز زکاة پھر جو چارٹی دینا روزہ وہ سب بعد میں لیکن اگر یہ دو چیز کو آپ مانتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے جیسے کول میں آپ دھکلا لیتے بیسک بیسک بڑھتے بعد میں پھر آپ فرس سیکنڈ دھرڈ فورد آگے بڑھتے تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو یہ اگر آپ دو چیز مانتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے تو آپ چاہتے کہ اسلام میں داخل ہونا یس سر ہو چکا ہوں سر چاہتے کہ کلمہ پڑھے سر آپ چاہتے کہ کلمہ پڑھے سر آپ چاہتے کہ کلمہ پڑھے جو میں نے کہا اردو میں کہا اگر عربی میں کہیں گے تو اسے کلمہ کہتا ہوں ترجمہ بھی کروں گا سر پرنانسیشن میں تھوڑا پروڑھنی ہوگا پرنانسیشن ترجمہ مین سمجھ گیا کافی ہے پرنانسیشن گڑھ پڑھ ہو گئی تو اللہ محب کرے گا ترجمہ میں گڑھ بننے ہونا چاہے مین دل میں ایمان ہے پرنانسیشن ضروری نہیں ہے مین چیز ہے بعد میں انشاءاللہ پرنانسیشن آ جائیں گا لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لئے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کہ آپ دل سے بننا چاہتے ہیں نہیں سر ایسا تو بات نہیں ہے ایکچولی آئی جسٹ وانٹو نو قرآن ٹوٹرلی مطلب سر ایسے نا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں پوری حدیث تو میں نے بھی کپلنے کیا حدیث بہت ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا اسلام قبول کرنے کے لئے نو سر آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں ایسا کھانا کوئی بھی پریشر نہیں سر کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے نا نو نو سر ایسا کچھ تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ الاللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہ و رسولو میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے اور میں اللہ سمانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہتری زندگی دل دنیا میں اور آخرت میں اور انشاءاللہ میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ قرآن مجھل کا ترجمہ پڑھئے آپ سورے بکڑا پڑھ لیجے بھی آگے سورے عمران اور سورے نیسا تیسرا چوتہ پانچوہ جوز پڑھتے جائیے انشاءاللہ جو سمجھ میں آتا ہو سمجھے اگر کوئی مشکلات پیش آتے آپ بوچ سکتے وہی سے میرے کو بہت ہیلپ کر رہا ہے سر اس لئے اس کے لئے میں سکسس ہوا ہوں اتنا تک گیا ہوں سر بکیرا کل کے سر نیکسٹ کوران مطلب نیکس حدیث سٹارٹ کیا ہوں سر نیکس جوز آپ کی حدیث نے جوز ہاں آپ کو کہنا چاہے جوز آپ نے بائی مستک آپ کے موز سے حدیث لگلا جوز یا پارا پارا بولتے ہمارے ہندو سان میں پارا بولتے ہر زبان میں جوز بولتے تو دو ڈھائے پارے مکمل ہو چکے ماشاءاللہ آستے آستے انشاءاللہ آپ اگر پڑھیں گے جتنا سمجھ میں آتا ہے سمجھ لی جاگے پڑھئے پھر واپس سے شروع کر سکتے آپ اور کچھ بھی آپ کو اگر اور کوئی سوالات آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایمیل سے پوچھ سکتے ہیں میرا ایمیل ہے ساکر ایٹ آئی آر ایف ڈاٹ نیٹ سر میں نے آپ کو فرین ریکوست این بھی کیا تھا ادھر سے ایکسیٹ بھی ہو گیا آگیا نا ماشاءاللہ کیونکہ ایمیل تقریباً ہزار سے زیادہ روز آتے ہیں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں اس کے لئے محصرات چاہتا ہوں کیونکہ ڈیمانڈ نیز مہدن سپلائے اور آپ پیچ ٹی وی دیکھ سکتے بہت سے شک جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں انشاءاللہ پیچ ٹی وی کے تقریب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کافی دور ہو جائیں گے خبزان سلسل کرشن انشاءاللہ تینکو سر گرچے بت ہے جماعت کی آس تینوں میں گرچے بت ہے جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میرا نام سکانتو چندرہ ہے میں مرسیدبات جیلا کا بیل لگا سے آیا ہوں میرا سوال ہوا ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے مجھے یہ جاننا ہے بیسے میں جاننا چاہتا ہم کدھر کھڑے اتنا بڑا سلاب ہے انسانوں کا پورا سموندر ہے سیکنڈ مائکروفون کدھر ہے ماشاءاللہ ادھر سیکنڈ مائکروفون جی ہاں سیکنڈ مائکروفون ادھر ہے نا ہاں جی ہاں بیسے آپ کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے اسلام آتا ہے اللہ السلام سے اس کا معنی امن اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پولٹکس پولٹکس ہے کس طریقے سے راج کو چلانا راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا کس طریقے سے ملک کو چلانا دیش کو چلانا اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام has the solution to all the problems of humanity اسلام مکمل دین ہے وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے یہ پولٹکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پولٹکس اکثر گھنڈا ہو چکا ہے تو لوگ جب پولٹکس بولتے تو لوگ سمجھتے یہ گھنڈا شبز ہے لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے آج کی پولٹکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اسلام میں پولٹکس ہے اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اونچا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیشٹ آن قرآن انٹسائی حدید تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن قرآن is the world کانسٹیٹیوشن ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے کیا چیز فرض ہے کیا چیز حرام ہے کیا چیز مباہ ہے اس میں ساری ڈیٹیل ہے اور اس کی تو تشریح ہے کہ تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث اللہ کے رسول کی صحیح حدیث جو اللہ کے رسول نے کہا جو صحیح حدیث ہے یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ سو فیصد قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے چار خلفہ راشدین حضرت ابو بقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی میں اللہ بھی پلیز و دیمال یہ دور سب سے سنیرہ دور تھا اور صحیح راشد نیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھئے ان کے دور کو دیکھئے اللہ کے رسول اور پہلے چار خلفہ راشدین کے دور ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے یہ سب سے اچھی مثال ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے اسی لئے ہم پیچھے ہو گئے انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ اچائی پہیں گے حب دانسلزر کوشتن مائک نمبر ایک کی طرف مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے اسلام علیکم علیکم میرا نام ریوی سنکر رام میں کلکتہ سے آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو سکریہ دینا چاہتا ہوں آپ سے ملنے کا تمنہ بہت دنوں سے تھی کیونکہ میں نے پیسٹ بھی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر آپ کا جو سب ہے تا جو سیشتہ چار میں نے جو دیکھا میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اس لیے میں آپ سے امپریز ہو کہ یہاں پر آیا ہوں اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھانویک انسان کی پہچان اس کی لکشن ہندو مط کے انسار جیسے دھرم کے دکش لکشن ہوتے دس ٹین دھرتی چھما دم استے سوچ اندریہ نگرہ بودھی بیدیا ست اور سنتوس یہ دھرم کے دس لکشن ہے اگر کوئی بھی دھرمیک انسان میں یہ لکشن پای جاتے ہیں تو انسان دھرمیک ہے میرا سوال ہے سر کی اسلام کے انسار اسلام دھرم کے انسار ایک دھرمیک انسان کا پہچان کیا ہے میں ہی جاننا چاہتا ہوں بیدیا سوال ہے اسلام کے نزدک ایک دھرمیک انسان کی پہچان کیا ہے اسلام کے نزدک جو خدا بھگوان اشور اللہ جو فرماتے ہیں جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھرمیک ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح عدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھرمیک ہو گئے اس کے اندر اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر پانچ حصوں میں باٹی جا سکتی ہے ایک ہے فرض کمپلسری میں کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو فرض آگیا دوسرے اور حرام جو غلط ہے آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں یہ دونوں اپوزٹ ہے اس کے درمین اور تین چیز ہے جو حلال کیٹگری میں حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی حلال میں چار کیٹگری ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری دوسرا ہے مصطف یا لوگ کہتے سننا انہیں کرے تو بہتر ہے آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے تیسرا ہے مبا اپشنل کرے تو بھی کوئی حرج نہیں نہیں کرے تو بھی حرج نہیں چاوتا ہے مکرو ہنے نہیں کرے تو بہتر ہے اور پانچوہ جیسے میں نے کہا حرام تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ ہنڈرڈ فیصد سو فیصد کم از کم فرائز تو کرے اور حرام نہ کرے تو منیموم ریکوائیمنٹ ہے کہ وہ سو فیصد جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے جو انکریج ہے جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرے جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا دھارمک ہوگا اور جتنے مقروح ہے جو چیز اوائیڈی بیل ہے ڈسکر اجدے اس سے دور رہیں گا ان شورٹ اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے خوب دانسل کوششن بھائی صاحب آپ پیچ ٹی وی کتنے ساتھ سے دیکھ رہے ہیں سر پیچ ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے چھے مینہ پہلے اس کا بعد میں پھر بند ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے چیلنج ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بڑھ پیچ ٹی وی آیا تھا تو میں نے لگاتار پیچ ٹی وی رات پونے دس بجے قریب آپ کا تقریر آتا تھے وہاں پر تو میں نے دیکھتے تھے اس کے بعد میں پھر وہ بند اپنے آپ بند ہو گیا بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی سر ہم مانتے خدا ایک ہے جی ہم مانتے خدا کی کوئی اکس ہے نہیں سر خدا کی کوئی مرتی ہے نہیں سر ہم مانتے ملتی پوجا غلط ہے جی سر ہم مانتے بدح پراصل ہے جی سر ہم مانتے کہ محمد صل اللہ علمہ ع細 sitten جی سر ہم مانتے تو اس کا مطلب جو اسلام کے بیسیق یہ سر کل ہم پروگرام دے کے تھی جس طرح آپ کل کی آتار کے بارے میں ورنن کیے تھے تو ہم لوگ کل کی پران رگوید کل کی پران میں اور رگوید اور سب بک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کل تو میں نے میں بھی نہیں جانتا تھا اسے بارے میں ابھی آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے اور خدا کے علاوہ کسی کی بات دندے کرنا چاہیے اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پینگوبر ہے تو منیموم ریکوائیمنٹ ہے اسلام دھرم میں دھارمی کھونے کے لیے منیموم پاسگ مارک پاسگ مارک یہ ہے جس پاس بعد میں اس کے بعد عمل جتنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بنے جی سر آپ چاہتے ہیں جی سر کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے نو سر واقعی نہیں زبردستی نہیں کر رہا ہے نا آپ میری محبت میں آگئے میری محبت نے آپ کو کلکتہ سے کشن گنج کھیچ لیا میں آپ کو زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا نو سر آپ اپنے من سے جی سر اور آپ کے دماغ سے ہوشو آواز میں اسلام کبھل کرنا چاہتے ہیں جی سر تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا عرب سے دھو رہیے انشاءاللہ میں اشادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ کو سب سے بہتری زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالی آپ کو اور ہدایت دے تاکہ اور آپ عمل کر سکے اور جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ اسلام میں اور اور دھارمک بنیں میری التجہ آپ سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجھے کا ترجمہ پڑھئے وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے ہندی میں تو ہندی میں پڑھئے بنگالی میں تو بنگالی میں پڑھئے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیجئے اور کوئی اگر آپ کو شک اور شباہ ہے تو انشاءاللہ آپ ایمیل لکھ سکتے ہیں بہت سکریہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے نمسکار میرا نام حریپاد و بشواش میں بانگال مالدہ گاجل سایا ہوں میں ایک ریٹیار فوجی ہوں اور ابھی میں پرائیماری ٹیچار ہوں ہم کئی بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی دھرم میں بے گناہوں کو کاتل کرنا جلوم کرنا یہ نہیں لکھا لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی مسلم ہو یا ہندو ہو بے گناہوں کو پور جلوم کرتے ہیں دھرم کا پرچار پر جہاں پر دیکھئے مسلمان زیادہ ہے تو ہندو کا اوپر اور ہندو جہاں زیادہ ہے تو مسلمان کا اوپر بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دھرم کے نام پر قتل ہو رہا ہے جب مسلمان میجورٹی میں تو ہندو قتل ہوتا ہے جہاں ہندو میجورٹی میں تو مسلمان کے اوپر قتل ہوتا ہے ایسا کیوں خدا نے ایک دھرم کیوں نہیں بنایا بہت اچھا سوال ہے قرآن میں لکھا ہے سولح العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اندینہ اندلہ الاسلام اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ایک ہی دین سے ہی ہے اور وہ دین اسلام امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے مطابق اللہ نے ایشور نے بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے اسی لئے قرآن مجید میں لکھے اللہ نے ایک ہی دین بھیجا ایک ہی دھرم بھیجا وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے مطابق اسے کہتے ہیں اسلام آپ چاہے عربی میں بولو چاہے انگلیش میں بولو peace acquired by submitting a will to God that is the only religion اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لئے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لئے تھے اور جب ہی بھی پیغمبر بھیجے جب ہی بھی کتاب نازل ہوئی لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا ایک نیا دین پیدا ہو گیا تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی نیا پیغمبر بھیجا لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا پھر چند سال کے بعد دس سال بیس سال پچاس سال سال کے بعد اس میں تبدیلیا ہے لوگ نے اپنے فائدے کے لئے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی اور ہمارے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں بھیجے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب آخری وحی قرآن مجید چودہ سو سال پہلے بھیجی اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجی تھی بلکہ ساری انسانیت کے لئے بھیجی تھی اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے یہ محدود نہیں دس سال کے لئے سو سال کے لئے ہزار سال کے لئے جب تک کیا آمد آئیں گی اس وقت تک کہ یہ کتاب صحیح رہیں گی اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری دنیا کے لئے بھیجے گئے تھے تو آج جو بھی انسانیں چاہے وہ ہندوستان میں ہیں چاہے پاکستان میں چاہے سعودی عربیہ میں چاہے یو ایسے میں چاہے انگلینڈ میں اسے آخری پیغام اللہ کا خدا کا اس کے اوپر عمل کرنا چاہئے وہ قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہے پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون کرابہ نہیں رہے گا میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کرتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب اس کشنگنج میں میجورٹی مسلم کیے کیا ہندو کیے سر میرے کو تو پتا نہیں میں بنگال سایا ہوں کشنگنج کا برہ میں بنگال کشنگنج کا نہیں لیکن آج شبہ کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریسیڈنٹ سے چیئرمن تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کشنگنج میں 65% 65% مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے اس کے باوجود اس کشنگنج یہ مثال ہے ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا ایک پولٹیشن ایم ایل اے صاحب کہہ رہے تھے خالی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی کبھی ہوتے ہیں ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہاں دنگے فساد نہیں ہوئے تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہیں اور آپ خوشنے سی بھے کیا میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی میڈیا کو پتا چل جائیں گا مسلمان امن سے رہ رہے تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی سب سے اچھی مثال ہے کشمیر کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے میڈیا آپ دیکھیں گے میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی کہ شانتی کو اشانتی میں بدل دی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے آپ میڈیا سے بچیے آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے انشاءاللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اشور نے خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے وہ ہے امن حاصل کرنا اشور بھگوان اللہ کے جو بھی احکام آتے اس کو امن میں لانے کے بعد اور ہر انسان اگر یہ ڈھونڈے کہ صحیح اشور کون ہیں اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے اسی لیے وہ دیکھتے ہیں اس ہمارا ہندوستان میں ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے دنگے فساد ہوئے اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نہ ہندوستانی پولٹیشن پہ کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو باٹا انگریز آئے تو ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے لیکن ہم پہ حکومت کی ان کی پولیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول ہندو مسلم کو ڈیوائیڈ کیا اور ہم پہ راج کیا انگریز تو چلے گئے اپنی راج نیتی چھوڑ گئے پیچھے اسی لیے میں نے ایک تقریر کیا ہوں اس ٹیررزم مسلم منوپلی اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کئی پولیڈکشن کا ہاتھ ہے چاہے بابری مسجد لو چاہے گجرات لو چاہے نائن لیون لو چاہے افغانستان لو چاہے اراک لو چاہے پیلسٹائن لو یہ سب میں راج نیتی کا ہاتھ ہے لوگ چاہتے کہ ہمارے ووڈ بینک ووڈ بینک میں لوگ ہمیں ووڈ دے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس میں لڑاؤں مذہب کے نام پہ تو عام طور پر میں ہی سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناغرک ہے ہندو اور مسلم ما شاء اللہ آپس میں امن چاہتے آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے لیکن اس شانتی اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اس کو بھش کرنا چاہتے ہیں اسی لئے آپ دیکھتے کہ یہ رائٹس ہوتے ہیں الحمدللہ کشنگنج ایک مثال ہے اور میں درکاس کروں گا کشنگنج کے پولیڈیشن سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے آپ حق پہ رو آپ کو ووٹ ملیں گا یہاں نہیں ملیں گا اوپر تو سیٹ ملیں گی میں ہمشہ پولیڈیشن سے کہتا ہوں اب حق پہ جمیں رو چاہے آپ کا نقصان ہو یہاں سیٹ میں ملیں گے اوپر تو ملیں گے یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے کتنے سال جیئے ہیں آپ پچاس سال 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 اس سیٹ سال کتنے سال جیئے ہیں اوپر کی تو پومننٹ سیٹ ہے نا یہ سیٹ کو چھوڑی آخرت کے سیٹ کے فکر کیجئے اسی لئے جو عشور کا پیغام ہے خدا کا پیغام ہے اللہ کا پیغام ہے حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجئے چاہے آپ کو یہاں سیٹ ملی کا نہ ملی آخرت میں تو ملیں گے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے سامین سے گزارش ہے کہ جو جہاں پر ہیں وہیں بیٹھ جائیں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں پریشانی ہو رہی ہے سنجیدگی کا ماحول بنایا رکھیں جو جہاں پر ہیں بیٹھ جائیں آگے نہ بڑھیں اب ہم چلتے ہیں شعبہ خواتین کی طرف وہاں پر واضح ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مائک ہے مائک نمبر چار مائک نمبر چار پر اگر کوئی غیر مسلم بہن غیر مسلم خاتون ہیں تو وہ سوال کر سکتی ہیں مائک نمبر چار سے ہلو ڈاکٹر صاحب میرا نام ہے روما گوپتہ اور میں گراجویٹ کر چکی ہوں میرا سوال ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا اور ایک ہندو لڑکی سادھی کرے اور اگر ایسا ہو کہ وہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے گھر میں نواز پڑے اور وہ ہندو لڑکی اس کے گھر میں جا کر پوجا بھی کرے تو یہ کیا جائز ہے یا نادر ہے بین کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی کہنے سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پیہ رکھیں گے سائیکل کا ایک پیہ رکھیں گے ٹریکٹر کا تو گاڑی چلیں گی کیا نہیں نہیں چلے گی یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو اسی لئے قرآن کی آیت سورہ بقرا کی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرقہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے مطلب جو گیر مسلم ہیں اور شر کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بسورت ہو وہ ایک مشرقہ سے بہتر ہے اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرق لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بسورت ہو وہ بہتر ہے بنید بجو شر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر پوٹی ایٹ میں اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں ماف کریں گا اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے ماف نہیں کر سکتا کیونکہ مشرک وہ شخص سے جو شرک کرتا ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا ایشور ہمارا خدا ہمارا بھگوان اگر ہم اس کو گالی دیں گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں اگر ہم اس کو گالی دیں گے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے یہ شرک ہوا تو اسی لئے اسلام میں ازازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا ہے لڑکی کوئی مشرک لڑکا ہے لڑکی اسے شادی کرے یہ ازازت نہیں ہے جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ساری دھرتی مومن کے لئے مسجد ہے یعنی ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے دیکھنا چاہئے کہ صاف ہے آپ نماز پڑھ سکتے تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا غیر میں جاتے اور وہ صاف ہے کوئی مورتی آگے نہیں ہے نماز پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہے پھر آپ نماز پڑھ سکتے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کا ہے اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرض نہیں اسی لئے شادی کے لئے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہ لکھا ہے نا تس سپتی ماستی اس عیشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی عقص نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹیگریف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یقصہ ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گے جو یقصہ نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے اور اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے دونوں میں لکھا ہے خدا کے کوئی عقص نہیں ہے دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے کوئی بت نہیں ہے دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ چاہے دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں سیمیلائیٹی بیٹوین اسلام ان ہندوئزم اسلام اور ہندوئزم میں اقصانیت دونوں کتاب میں آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبے میں لکھا ہے کہ شراب پینہ حرام ہے اب منو سمیتی چپٹر نمبر نائن ونس نمبر ٹو ٹوئنٹ فیف پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شراب پینہ حرام ہے قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون سیونٹی سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ون پوری فیف اور سورہ نہیل چپٹر سکسٹین ونسندرین فیفٹین میں فرمت علیکم المہتود وعدم والام الخنزیر مما اللہ علی غیر اللہ بھی کیا آپ کے لئے حرام مراوہ گوش خون سورہ کا گوش اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سورہ کا گوش کھانا حرام ہے اگر آپ تحقیق کریں یہ کافی اکثانیت ہے اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس کے اندر ہجاب کے بارے میں عورت کو حجاب میں ہونا چاہیے سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھلی تک کے آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگویس بک نمبر آٹھ میں لکھا ہے اور رگویس بک نمبر ٹین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سرک کے پلوں کو دالنا چاہیے چہرے پہ رگویس میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سنے نور سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ نہیں ہے اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے تو اس طریقے آپ پیکی کریں گے جو یقصانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرو تو یقصانیت ہے ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکے دار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے کیوں اسی لئے میں حوالے دیتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی پندیت نہیں ہوں میں اپنے آپ کو طالبِ علم کہتا ہوں لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں تو کسی کو بھی شک ہے کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے یا انٹرنیٹ پہ جائیے آپ ٹائپ کرو ویز بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے قرآن میں انٹرنیٹ کے اوپر ہے ٹائپ کرو ریفریل ٹائپ کرو آپ کا حوالہ مل جائے گا تو اسی لئے گاڑی چلنے کے لئے دونوں کا جو رولز انڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے اسی لئے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے خوب دانسلز کوشٹن اب ہم سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں اس غیر مسلم خاتون غیر مسلم بہن کو جو یہاں ہمارے پاس ڈائس کے نیچے موجود ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم میں ریکہ محبترہ مدنیپور سے آیا ہوں کلکو کسل ایجز میں پیس ٹی بی کا ٹیلی میں امام کرتی ہوں اسلام کے بارے میں مجھے اسی سے معلومت نہیں ہے نیج میرے کلاس کے لڑکے بھی اس کے بارے میں مجھے معلومت دیتے رہتے ہیں ان معلومت سے مجھے تو کار اپنی مرجی سے اسلام قبول کرنے کی خیصے رکھتے ہوں اس لئے آپ بارے میں کارم اسلامی کلمہ پڑھ دے ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے اور پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کے پیغام سے پرسن ہو کے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی ضبط دستی کر رہا ہے نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی جی کوئی بھی آپ کے پر پرشنے دال رہا ہے جی نہیں کوئی بھی پیسہ دے رہا ہے آپ کو نہیں ماشاءاللہ آپ دل سے کرنا چاہتی آپ مانتے کہ خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے مانتے آپ جی آپ مانتے کہ مورتی بوجہ غلط ہے جی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی آپ مانتے آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی جی کوئی بھی آپ کو ضبط دستی نہیں لے کیا ہے کیونکہ اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی کسی کو ضبط دستی اسلام قبول کرانا حرام ہے اس دیش میں بھی کسی کو بھی ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں ضبط دستی کرنا حرام ہے اور اسلام میں بھی حرام ہے لیکن اگر کوئی دل سے چاہتا ہے تو اس دیش میں کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا ہے اس دیش میں اگر کوئی دل سے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ مذہب سے پرسند ہیں تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسے روک نہیں سکتے ہیں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دھرائیے میں شہدت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور الحمدللہ میں اللہ سماندہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سب سے بہتر زندگی دے اور انشاءاللہ یہ اچھا ہے کہ امن کا پیغام جو پیس ٹی وی سے پھیل رہا ہے لوگ امن کے قریب آ رہے ہیں اور میری درخواست ہے کہ جو بھی ہاں والنڈی حضرات ہیں جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے اسے اگر ہو سکے تو قرآن مجد کا ترجمہ دیجئے اس کا نام اور ایڈریس لکھ لیجئے اگر ان کو کوئی شک ہے یا کوئی بھی ان کو ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں تو آپ لوگ اسے دور کرنا چاہئے اور کبھی بھی کوئی گیر مسلم اگر اسلام مذہب میں آتا ہے تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھئے ایک اوپن آم سے انشاءاللہ یہ لوگوں کو ویلکم کیجئے ما شاءاللہ میں شکر گزاروں آپ کا بہن اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ پیغام کو آگے پہنچائیں اور میرا ایک اچھا نام رکھ دیں مسلم نام بہن کا کہنا ہے کہ ایک اچھا مسلم نام بہن میں جو اس وقت پھوچ سکتا ہوں آپ اپنے آپ کو آئیشہ کہہ سکتی ہے آئیشہ آئیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا بیگم کا نام تھا ردیلوان بھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر بھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلامیں نرمنازک بے اثر اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میرا نام شیامہ منڈل ہے میں مالدہ ڈسٹک سے ہوں میں سب سے پہلے مسٹر جاکیر نایوک کو تہہ دل سے نمن کرتا ہوں کیونکہ یہ ایسا انسان ہے جو اس دنیا کی آخری تک یاد کیا جائے گا اور میں اس کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں میں بہت گرب کرتا ہوں اور میں بہت دھنیباد دیتا ہوں اس کے بعد میں نے کچھ لائنیں لکھے ہیں میں وہ سناوں گا آپ کو ہندو ہے نا مسلمان ہے ہمیں سب لگتا انسان ہے سب کا مالک جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے ہندو ہے نا مسلمان ہے ہمیں سب لگتا انسان ہے بیت پڑھو چاہے پڑھو قرآن بیت پڑھو چاہے پڑھو قرآن پر سار تت کو تُو جان کوئی نہیں پر آیا جگ میں کوئی نہیں پر آیا جگ میں یہ پرم ست تُو جان ہندو ہے نا مسلمان ہمیں سب لگتا انسان کوئی ہندو بنو چاہے بنو مسلمان کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا سچا ہو ایمان کیونکہ سب کا مالک جو ہے خدا وہی ہے بھگوان راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منجل سب کا ایک ہے راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منجل سب کا ایک ہے سب کا منجل جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے اور اس منجل تک پہنچنے کے لیے میں مانتا ہوں آپ ایک ایسا سیڑھی ہے اور ہم بھٹکے کا راہ دکھانے والا اس دنیا میں ایک ماتر آپ ہے تو اس میرے لائن میں آپ کچھ بولیے میں اور یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر میں آپ کو ایک بریت کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں ٹری کی طرح گاج کی طرح جو کوئی سرط بینا ہی اپنا اوکسیجن دیتے ہیں بھل مل دیتے ہیں میں ایسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں بٹا ہوں اور نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو میں چاہتا ہوں آپ میرا بنے سب کا بنے ہندوستان کا بنے پورا دنیا کا بنے آپ آپ ہی آپ رہے میں یہ چاہتا ہوں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے میں ان تعریف کا حقدار نہیں ہوں لیکن آپ نے جو شیر اور شاعری سنائیں الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھی انسان ہے مسلم بھی انسان ہے عیسائی بھی انسان ہے سکھ بھی انسان ہے یہ سارے انسان ہیں اور ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے آدم اور ہوا علیہ السلام اور ان کے ہم سنتان ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ قَرْمْ نَبْدِ آدَمَا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ قرم فرمایا آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایسے میں یا یوکے میں چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ قرم فرمایا لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑھو یا وید پڑھو وید پہ عمل کرو قرآن پہ عمل کرو ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا جتنے دھارمک کتابیں ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی اور ان دھارمک کتابوں کے سکولرز کو آپ پوچھیں گے چاہے وہ وید کے سکولرز ہو چاہے مہابارت کے سکولرز ہو چاہے بائبل کے سکولرز ہو وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا تو ابھی ہم کیسے جانے کیا سچے کیا حق ہے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا صاف گلاس صاف سترہ اس میں ایک کترہ میں گھٹر کا پانی دالوں گا آپ کے سامنے آپ پو پانی کو پینگے اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئیں گا ایک کترہ دالوں گا گھٹر کا پانی نظر آئیں گا گھولنے کے بعد نہیں آپ کو جب پتا ہے کہ ایک کترہ گھٹر کا پانی تو پینگے نہیں ہاں کیے نہیں نہیں ہاں کیے نہیں نہیں پینگے اگر نہیں دیکھے چھپکے سے کوئی ملاد دیا تو شاید پی لیں گے تو اکثر لوگ کو یہ نے پتا ہے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے میرا یہ کہنا ہے جس طریقے سے میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی آج کے اس سیشن کے پہلے سول عمران سورہ تین آیت نمبر چو سرٹ میلات اللہ فرماتے تعالیٰ ویلہ قلیمت ان سوائم بینہ بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے تو میری یہ التجا ہے لوگوں سے سارے انسانوں سے چاہے وہ ہندو ہو کرشن ہو چاہے وہ مسلم ہو کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم اب یہ تو مان لو کہ ایک کتاب سو فیصد خدا کی طرف سے تو وہ ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ وید سو فیصد خدا کی کتاب ہے وہ کرشن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائیبل سو فیصد خدا کی طرف سے وہ مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض میں ماننے کے لیے کہ قرآن سو فیصد خدا کی طرف سے تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یقصہ ہے کم از کم اس پر تو عمل کرے جو ڈیفرنس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے جو یقصہ ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ فارمیلہ لوگ کیوں نہیں اکتیار کرتے لوگ کیا کرتے ہیں نوملی انٹرفیٹ ڈائلوگ میں ہندو بندیت آکے بولتا ہے سرب دھرم سرب دھرم سرب دھرم ایک ہے وہ مسلم آکے بولیں گا سرب دھرم ایک ہے وہ کرشن فادری آکے بولیں گا سرب دھرم ایک ہے یہ صرف ناٹک ہے اگر سارے دھرم ایک ہے تو میں ہندو سے کہوں گا اگر سرب دھرم ایک ہے تو تو مسلم بن جاؤ بندیت بنے گا نہیں وہ کرشن سے کہوں گا سرب دھرم ایک ہے تو فاضر کو بولوں گا اب ہندو کیوں نہیں من جاتے میں یہ نہیں کہتا ہوں سب دھرم ایک ہے سب دھرم میں اچھائی ہے جو یقصہ ہے اس کے اوپر عمل کرو جو یقصہ نہیں ہے اس کو ڈسکس بادنے کر رہی ہیں کم از کم جو یقصہ ہے اس کے اوپر تو عمل کرے اس میں کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے میں کبھی بھی تقریر میں باقی دھرم کی گلتیاں نہیں نکالتا ہوں ان کی اچھایاں پیش کرتا ہوں جو یقصہ نہیں ہے اس کو دکھاتا ہوں انلیس کوئی ڈیبیٹ میں مجھے مجبور کرے تو الگ بات ہے لیکن اکثر میں دھرم کی اچھائیاں بیان کرتا ہوں اور جو یقصہ نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لئے کہتا ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں اگر کرشن مین اگر عیسیٰ اب اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسیٰوں سے زیادہ عیسیٰ ہے عیسیٰوں سے زیادہ عیسیٰ ہے کیونکہ اگر آپ بائیبل پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں بائیبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی چیز اگر آپ Old Testament کی نہیں مانیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے بائیبل میں لکھا ہے بک آف لایوٹی کیسے میں کہ آپ سوار کا گوشت مط کھوا بک آف ڈیٹانومی چیپٹ نمبر چودہ ورس نمبر آٹھ میں بک آف آیدہ ہے چیپٹ نمبر پیسٹھ ورس نمبر دو پانچ میں لے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ ہم مسلمان نہیں کھاتے لیکن اکثر اکثر عیسائی کھاتے بائبل میں لکھا ایک بک آف ایفیسیز میں چیپٹ نمبر پانچ ورس نمبر اٹھرہ میں کہ آپ شراب مت پیو بک آف پروب چیپٹ نمبر بیس ورس نمبر ایک میں کہ شراب نہیں پینا چاہیے ہم مسلمان شراب نہیں پیتے اکثر عیسائی شراب پیتے بائبل میں لکھا ایک گوشت پر آف لیو چیپٹ نمبر ٹو ورس نمبر ٹوئنڈی وان میں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا خطنا کیا گئے تا آٹھ دن پہ مسلمان کی خطنا ہوتی ہے لیکن اکثر عیسائی کی خطنا نہیں ہوتی تو اگر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی کا مطلب وہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے تو آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ جانیں گے مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے اسی طریقے سے اب ہندو کی کتاب اگر پڑھیں گے ہندو مانی کیا کہ ہندو ایکچوری جیوگرافیکل ڈیفنیشن ہے بھائی صاحب ہندو مینز یہ سب سے پہلے ہندو کس نے لفظ دیا تھا عربوں نے جب ہندوستان میں آئے اس نے ہندوستان کہتنے جاتا تھا جب عرب آیا ہے تو یہاں کہنے لگے ہندی ہندی جو یہ انڈس ویلی سیولیزیشن تھا اس اطراف میں جو بھی لوگ رہتے تھے اسے عرب کہتے تھے ہندی تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے اسی لئے میں آج بھی جب جاتا ہوں سعودی ایرے بیاب لوگ کہتے ہیں ہندی 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 پہ تو جیوگرافیکلی میں ہندو ہوں جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے اور پنڈی جواللہ نہرو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی ہندو شاستر میں آپ کو نہیں ملے گا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں ہے عرب ہندوستان آنے کے بعد یہ لفظ ہندو ان کے شاستر میں آیا اس کا مطلب یہ لفظ ہندو دیا مسلمانوں نے تو ہندو یہ ہے جوگرافیکل دیفنیشن تو اس دیفنیشن سے میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور مجھے غرب ہے کہ ہندوستان نہیں ہوں تو اس دیفنیشن سے میں ہندو ہوں اور اگر آپ بلتے ہیں دھارمک ویت پڑھیں گے تو ویت کو پڑھ چکا ہوں میں بھگوت گیتہ پڑھ چکا مہابرت پڑھ چکا جو یقصان ہے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہوں جو اہم ہے جو بھرمہ سوٹ ہندوزم کا ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے تو یہ کہنا منزل ایک ہے اور راستے الگ ہے منزل ایک ہے لیکن راستے الگ ہے یہ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ منزل اگر ایک ہے اگر آپ کو جانے کہے کدھر بھی جانے کہے تو ایک ڈریکشن ہی رہے گا نا پھر چاہے آپ ٹرین سے جاؤ چاہے بس سے جاؤ چاہے پلین سے جاؤ دشاہ لیکن ایک ہونا چاہے آپ کے دشاہی غلط ہے تو پہلے منزل کو تو تلاش کرو منزل کیا ہے پہلے وہ تو جان لو تو ساری دھارمی کتاب میں منزل ایک ہی ہے کہ خدا ایک ہے اس خدا کا کوئی عقص نہیں ہے اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ساری کتابوں میں چاہے بائبل ہو چاہے وید ہو قرآن میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آپ کو راستہ دکھائیں گے حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بائبل آپ پڑھیں گے بائبل میں لکھا ہے گسپل آف جان میں چاپٹر نمبر سولہ میں ورس نمبر بارہ سے چودہ میں عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آج آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب وہ شخص آئیں گا وہ جب آئیں گے وہ آپ کو سچا راستہ دکھائیں گے اور وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے جو انہیں وہی نازل ہوں گے وہی کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے یہ شخص جس نے عیسی علیہ السلام کی تعریف کیا حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید میں عیسی علیہ السلام کا ذکر ہے پچیت بار نام سے ذکر ہے عیسی علیہ السلام کا جو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں یہ کہتا ہوں سارے انسانوں سے کہ آپ اپنی دھارمی کتاب کو پڑھو سمجھو اور یہ تحقیق کرو کہ کومن کیا ہے کم از کم کومن پہ تو عمل کرو جو کومن نہیں اس کے اوپر ڈسکیشن کر کر سکیں گے جو کومن پہ عمل نہیں کر رہے بولتے ہیں میں دھارمی کیوں تو دھارمی کدھر ہوئے آپ جو ڈیفرنس ہے اس کے اوپر بعد میں عمل کرو کومن لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے کوئی عقص نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پر تو عمل کرو کومن لکھائے کا شراب مت پیو کومن لکھائے کا اور تو ہی کو عجاب کرنا چاہیے بائبل میں بھی لکھائے کا بیت میں بھی لکھائے کا قرآن میں بھی لکھائے کومن یہ لکھائے کا جوہاں کھیلنا حرام ہے یہ سب جو کومن ہیں آپ میری تقریب سنیے اسلام اور عیسائیت میں اقصانیت اسلام اور ہندویزم میں اقصانیت اس کے اوپر عمل کرو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس پہ اگر کم از کم عمل کریں گے تو دنیا میں شانتی رہیں گے اور اصل بھائی چارہ رہیں گا اب ہم آتے ہیں پھر مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے میرا نام راکش رنجن ہے میں کٹھیار سے ہوں اسلام میرے جہن میں کافی دینوں سے ہے اور میں پیس ٹی وی کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا اور آپ سے کافی انٹریٹس ہوں تو ایک سوال میرے دیماغ میں یہ آ رہا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے پر ساکہ ہاری کو کیا مانسہ ہاری ہونا ضروری ہے یہ عام لوگوں کی جہن میں ہے بھائی صاحب اچھا سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کیا شاکہ ہاری کو مانسہ ہاری ویجیٹیرین کو نون ویجیٹیرین ہونا فرض ہے نہیں بھائی صاحب اسلام میں گوش کھانا فرض نہیں ہے اسلام میں ایک انسان اچھا مسلمان رہے سکتا ہے سو فیصد شاکہ ہاری بننے کے بعد بھی اسلام میں فرض نہیں ہے تو میں تاہے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اور خدا کی پناہوں میں جینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ بھد پرستی غلط ہے غلط ہے مورتی بجا غلط ہے ایک دم غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی ہاں ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں کوئی زبردستی نہیں میں اکیلا ہوں آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی رشبت نہیں دے رہا ہے رشبت کس چیز کیا دے گا پوچھ رہا ہوں کیونکہ جی نہیں ایک بار اسے ہوا تھا پونہ کے اندر ماشاءاللہ انیس لوگ انیس لوگ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا تو پولیس جا کے پوچھئے تھے ڈاکٹر صاحب نے کتنے ڈالرز دے آپ کو تو اسی لئے میں میں سب لوگ کے سامنے پولیس کے سامنے ہی پوچھ رہا ہوں تو حق کے بات کے لئے ڈر کیا تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں اور گوش کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے فرائض بہت کم ہے اسلام میں فرائض اور حرام بہت کم ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت چیز فرض ہے اور ایک کتاب ہے کیا ستر میجر سن بڑے گناہ ستر تو یہ ستر چیز میں ستر جو مین فرض اور حرام لکھا ہے اس کے اندر کل ملا کے اور ہوئی ہیں یہ ہے تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گوش کھانا فرض ہے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کو گوش کھانا ہی چاہیے ہاں عزادت ہے عزادت وید میں بھی ہے عزادت قرآن میں بھی ہے اگر آپ کو ٹیسٹ بھی لگتا ہے کھاؤ نہیں ٹیسٹ بھی لگتا ہے مت کھاؤ آپ کو اگر پسند نہ آتا ہے مت کھاؤ تو آپ اپنے خوش و آواز سے اسلام قبل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں حربی میں کہوں گا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے اور آپ زندگی بر اگر شاکاری بھی رہیں گے تو کوئی حد نہیں ہے کھوش کھانا فرض نہیں ہے اور الحمدللہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور میں اگرے سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی گیر مسلمان جو اسلام قبول کر رہے اور نہیں بھی قبول کر رہے سب لوگ کو ہو سکے تو انشاءاللہ ترجمہ دیجئے قرآن مجید کا اور ان کو پڑھنے دیجئے اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سمہت اللہ سے کہ آپ کو اور حضائط دے اور اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے دھنیا بات آئین جوہ مردان آئین جوہ مردان حق گوئی و بیبا کی آئین جوہ مردان حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں روبا ہی اگلا سوال مائک نمبر دو سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے ڈاکٹر صاحب کو میرا ایوام سبھی مومینوں کو میرا ست ست نمن پینے کا کیا مزہ ہے جو چھپ چھپ کے پی گئی اسلام نام جام کی ہے اسے سب کو دکھا کے پی پیتے ہیں لوگ اکشر بوتل کی یہ شہراب ایسا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں پیتے ہیں لوگ اکشر بوتل کی یہ شہراب خبسو خبسو کی کی آگ کو دل سے بجھا کے پی اسی لیے میں آپ کے پیار میں اور آپ کے پیار نے کہیں ہماری جنم بھومی سمستی پور ڈشٹک کے دل سنگ سرائی پرخند میں ایک چھوٹا سا پار پنچائت ہے اس پنچائت کا میں نیوازی میرا نام جان کی دس اتنا دوری سے کھیچ لائی دھن ہے میں یہ کسنگنج کی دھرتی اور میں اپنے مرجی سے سچے من سے اسلام دھرم قابول کروں گا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور حمد بھی دی کہ اتنے بڑے مجمع میں چھپکے چھپکے نے دھنکی کی چوٹ پہ کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں وہ شاعری جو آپ نے ماری شراب کے بارے میں اس کو ذرا ٹرن کروں گا قرآن میں لکھا ہے کہ آخرت جنت میں بھی آپ کو شراب ملیں گے لیکن دنیا کے جیسی شراب نہیں رہیں گی وہ شراب میں نشا نہیں رہیں گا آپ ویسی شراب اگر کھل کے پییں گے جنت میں انشاءاللہ وہ شراب جس میں نشا نہیں رہیں گا الحمدللہ میں آپ کی حمد کو داد دیتا ہوں اب بھائی صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی آپ مانتے کہ بد پرستی مورتی پوچھا غلط ہے جی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے جی آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے اسلام جی آپ پہ کوئی بھی دباؤ ہے کچھ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے کچھ نہیں آپ اپنے کھلے من سے اسلام قبول کرنا چاہتے جی بلکل انڈیپنڈنٹ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورا سکتے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشہدو و اشہدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو ابوہو و رسولہو و سرولہ میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشااللہ آپ مسلمان ہو چکے اور انشاءاللہ اللہ اسمہ آزا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہتری زندگی دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور حضرت دے اور آپ کے ذریعے آپ کے اور دوستوں پڑوسی کو انشاءاللہ حق کے راستے پہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میرا نام جان کی داس ہے تو میں اب اسے اپنا نام کیا رکھوں بایہ صاحب نے کہا کہ میں ان کے لئے نام دوں جو نام ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عمر کہہ سکتے ہیں عمر داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو اصداللہ جو بھی انسان حق کو جاننے کے لئے اور حق کو پانے کے لئے جرت و حمت سے کام لے یقیناً وہ انسان قابل مبارک باد ہے ہم ان کو مبارک باد پیش کرتے ہیں ہم چلتے ہیں مائک نمبر چار پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم خاتون غیر مسلمان بہن ہیں وہ سوال کرنا چاہتی ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں مائک نمبر چار سے ہلو جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کی اگر کہیں دکھا دیتا ہے کہ کوئی ایکسرینٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بڑی طرح سے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کرمو کا فل ملا ہے لیکن اگر کوئی دو مہنے یا ایک مہنے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرمو کا فل ملا کیونکہ اس کو ابھی ابھی سپیتھی بھی پڑھایا ہے تو پھر کیسے اس کو کرمو کا فل ملا ہے بھین کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسرینٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہی کہ اسے کرمو کا فل ملا ہے اگر ایک دو دنیا دو مہنے کا بچہ اگر مریا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرمو کا فل یہ سوال ایک اہم سوال تھا اور آپ دیکھیں گے دھر میں کتاب چاہے قرآن یا وید میں قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے اس دنیا میں جیئیں گے اور اس دنیا آپ کے لئے امتیان ہے پھر آپ مر جائیں گے پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوئیں وید میں آپ پڑھیں گے وید میں بھی پڑھیں گے رگ وید میں جلد نمبر دس میں اس میں لکھا ہے کہ پنر جنم پنر مطلب نیکسٹ اگلا جنم مطلب برت پنر جنم مطلب نیکسٹ برت ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے پنر جنم نیکسٹ برت لیکن جو وید کے ویدوان اس کو مان گے لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا ایشور بھگوان اللہ وہ تو جسٹ ایک دم وہ نائنصافی نہیں کر سکتا ہے نائنصافی نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ دو مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سیدہ ملی اسی لئے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لکھا ہے جسے سانسکرٹ میں کہتے ہیں سمسکارا سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے وید میں لکھا ہے پنر جرب میں اس کو مانتا ہوں دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سمسکارا سمسکارا میس سائیکل آف برت سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے پھر مریں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر آئیں گے تو پھر ایک نئی فلوسفی ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوے چیز الگ الگ روپ لیتا ہے اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا بڑے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا سب سے اچھا روپ ہے انسان کا اور انسان بنیں گے ساتھ بار بڑے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بیڑ بکری اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان اور اگر کوئی انسان دو سال کا بچہ مر جاتا ہے اس نے پہلے جنم میں کچھ گلتی کیا ہے یہ سمسکارہ ہے جو وید میں کہا نے لکھا ہے یہ پنڈیتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا اسی لئے آج عام ہندو سمسکارہ میں مانتا ہے پنر جنم پنر جنم میں میں بھی مانتا ہوں پنر جنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ جنم مطلب زندگی میں بھی مانتا ہوں قرآن میں لکھا ہے پنر جنم کا یہ نہیں موت زندگی موت زندگی پنر جنم نیکسٹ زندگی میں مانتا ہوں اس میں قرآن میں بھی لکھا ہے لیکن یہ پنر جنم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں آتے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر آئیں گے پھر آئیں گے تو دو سال کا بچہ مر گیا اس کی کیا غلطی تھی تو یہ لوگ سوچنے پا ہے لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ دو سال کے بچے نے کیا غلطی کی کیا غلطی کی کیا نہیں کی اس کے اپر قرآن مجید نے لکھا ہے کہ اللہ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ ذی خلق الموت والحیاتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور زندگی بنائیں تاکہ آپ لوگ کو پرک سکے آپ میں سے اچھا مارکون کرتا ہے تو یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے اور امتیان کے اصول دی گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے اگزامنیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا ہے نا اگر اگزامنیشن پیپر کٹن ہے question پیپر تو اس کا جو correction ہے وہ اگزامنیر آسان کرتا ہے اگر اگزامنیشن پیپر آسان ہے تو correction کٹن ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا کچھ لوگ کو امیر بنایا کچھ لوگ کو سہتمن بنایا کچھ لوگ کو بیمار بنایا کدھر بھی نہیں لکھائے قرآن میں کا غریب انسان اچھا ہے کہ امیر انسان اچھا ہے یا سید من جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا اللہ تعالی جاشنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکاة دینا چاہیے دھائی فیصد اپنے نساب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے پچاسی گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے دھائی فیصد اس کو ہر سال ہر کمری سال اس کو دینا چاہے زکاة میں امیر تو بن گیا وہ غریب آدمی کو زیرو دینے کا ہے تو زکاة کے سوال جواب میں اس غریب انسان کو سو میں سے سو مقص وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو زیرو مل گیا بیچارہ فیل ہو جائیں گا یا ہو سکتا ہے کہ عدد دیتا ہے تو تو کم مقص ملیں گے تو یہاں ہم بولتے گریب انسان بیچارہ بیچارہ ہے کہ اس کو سو میں سے سو مقص مل گئے زکاة میں اس کو سو فیصد مقص وہ امیر انسان کے لئے امتیان ہے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے کہ گریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنیضبط امیر کو اور جتنے صحابہ جو امیر تو ان سے پوچھتا جادہ ہوں گی صحابہ تھے اللہ کے رسول کے قریب تھے پھر بھی ان کی پوچھتا جادہ ہوئی اللہ نے پیسے دے کیا کیا اس کا تم نے آپ سمجھ رہے نا تو اسی لئے اللہ تعالی ڈیفرن لوگ کو ڈیفرن طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے کچھ آدمی کو اچھی سہت دیتا ہے کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے ابھی ایک انسان ہے جو سادی کرتا ہے دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں اچھے عقام کرتے ہیں ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے اب یہ بچہ پیدا ہوا دو دن کا بچہ ہے اس کو دل کی بیماری کیوں اللہ تعالی ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو قرآن کیا آتا ہے کہ تمہارے بچے تمہاری دولت تمہارے امتیان ہیں ایک فتنہ ہیں فتنہ عربی میں مانی امتیان اردو میں فتنہ کے دو مانی ہوتے ہیں ایک ہوت ہے فتنہ ایک ہوت ہے امتیان تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتیان ہیں آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہیں زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہئے بچے ہیں تو آپ کے لئے امتیان ہیں تو اللہ تعالی ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لئے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزی دے پھر بھی وہ میرے پر ایمان لاتے کہنے جتنی کٹھن امتیان اتنی ڈگری اونچی آپ بی اے کے لئے اپیر ہوئیں گے آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے اگر ایم بی بی اے سکیل اپیر ہوتے جیسا پاس ہوتے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر بر ایم بی بی اے سکرنا بی اے سے بہت کٹنے میں بھی ایم بی بی اے پاس کیا چھوڑے دیا لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آگیا دعوت کی میدان میں آگیا وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ دو سال کے بچے کی کیا گلتی کیا عمر گیا کبھی بھی کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو دو چیز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے punishment ہے punishment یا اس کے لئے امتیان ہے ایک ٹیسٹ ہے اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لئے یا امتیان ہے اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لئے امتیان ہے اگر غلط راستے پہ تو اس کے لئے سزا ہے تو ہر انسان کو جب ہی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گھرے بان میں جھاکے دیکھنا چاہیے میں کچھ گلتی کر رہا ہوں کہا نہیں میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کہا نہیں اگر چل رہا ہوں تو بلنا الحمدللہ یہ میلے انتیان ہے اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ دو ہو سکتا ہے ایسا یہ ریوارڈ ہے ریوارڈ یا آپ کے لئے ٹیسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی انعام ہے یا آپ کے لئے امتیان ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک انسان کا ایکسینڈ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے چالیس سال کے لئے چالیس سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم گھنٹی بچ جاتی وہ ایکسینڈ میں مر گیا وہ بچے کا امتیان دو سال کے لئے تھا وہ بچہ معصوم ہے کچھ غلطے نہیں کہہ جنت میں جائیں گا ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے اس کے ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ جب دو سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہے کیا نہیں تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائرنگ جاتا ہے جنت میں وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہے کیا نہیں تو وہ ان کے لئے امتیان ہیں کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآنی حدیث میں کہ اگر وہ بچہ دو سال کا ایک اس کے رئے سزا ہے وہ سزا کی دیرے اس کا انتیان ختم ہو گیا دو سال تک انتیان تھا ٹیشٹ پیپر ختم اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا بڑے ہنی کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے آپ کو سوچنی کی قوت دیتا ہے آپ ڈیسیشن خود لے سکتے پھر اگر آپ گلتی کیے تو آپ ذمہ دارے اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دارے اسی لئے جب آپ بالک ہوتے تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی خدا عشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں آج اتنا بڑا مجمع ہے ما شاءاللہ لاکھوں لوگ پانچ لاکھ دس لاکھ اتنے بدا نہیں لیکن ما شاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں گہر مسلم بھی ہے ہزاروں کی تعداد میں گہر مسلمان بھی ہے آپ نے میرا پیغام سنا ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا عمل کیا کہ نہیں اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے تو اس طریقے سے اللہ تعالی امتیان لیتا ہے لوگوں کا اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں مجھے کسی سے نہیں کہا وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا بمبئی سے آیا تھا اس نے تو کہا تو آپ نے کیوں نے اس کے اوپر عمل کیا اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نے اسے پوچھا تو میں میرا پیغام پوچھانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لئے آپ پوچھ سکتے تو میری تنمیداری پوری فذکر نمان تمزکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کے رسول سے چپٹ نمبر ایٹی ایٹ سورے غاشہ میں فذکر نمان تمزکر آپ کا کام ہے پیغام پوچھانا ہدا دینا اللہ کے ہاتھ میں تو میں صرف پیغام پوچھا رہا ہوں تو اس بچے کی کوئی گلتی نہیں نہ اس نے کچھ گھنا کیا وہ ٹیسٹ ہے امتیان ہے اس کے والدین کے لئے جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہے خوبصورت کوشٹن ڈاکٹر صاحب میں بنگال سے ہوں اور مرسیدہ باجے لگا سے ہوں میں اپنے مند سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْفَاجَةِ فَسَبِّ بِهِ حَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرِ اِنَّوْ كَانَتَوْ وَابَا آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج الحمدللہ اسلام میں داخل ہو رہے اور ہم اللہ سنا سے دعا کرتے اور استقفار کرتے اور یہ آپ دیکھ رہے نظار آم ماشاءاللہ ہندوستان میں کشن گنج کشتہ زمین پہ ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ ایک خدا میں مانتے ہیں مانتا ہوں آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مانتا ہوں آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پر کوئی بھی دباؤ ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے مند سے کرنا چاہتے ہیں اسلام قبول اپنے مند سے کرنا چاہتا ہوں آپ پر کوئی بھی پریشر نہیں کوئی پریشر نہیں ہے جیسا میں نے کہا کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے اسلام یا کوئی بھی مذہب میں زبردستی کرنا حرام میں اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی اسلام مذہب میں بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنانا غلط ہے تو آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں بھائی ساہب میں اپنے من سے پورے خوصوحواز سے ماشاء اللہ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے ٹھیک ہے اشدو اشدو اللہ اللہ میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو چکے اور ڈاکٹر صاحب جی ہاں بولیں گا کہ میں آپ کے ہاتھ سے قرآن سریف کو پانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کون کی زبان میں مہارت رکھتے بھائی ساہب بنگالی میں درخواست کروں گا اگر کوئی وولنٹیرز بنگالی کا ترجمہ لاؤسکیں گے بنگالی اور ہندی کا ترجمہ کچھ چند لاؤسکیں گے وولنٹیرز بھائی صاحب آپ آگے آ سکتے ہیں ہاں آسکتا ہوں ہاں جب تب آگے آئیں گے انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن کو بڑھاتے رہیں گے ہاں ٹھیک ہے اور میں درخواست کرتا ہوں وولنٹیرز اگر بنگالی اور ہندی کا ترجمہ یہاں لاؤکے سٹیج پہ دیں گے تو انشاءاللہ میں یہ نو مسلم کو پیچھ کر سکتا ہوں سیر میں آپ کے پاس جانا ہوں جی ہاں بھائی صاحب اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے سوک دھرم میں پنر جنم مانا جاتا ہے ہندو دھرم میں بھی پنر جنم مانا جاتا ہے کیا اسلام دھرم اس کو مانتی ہے میں پرتپال سنگھ سلیگوڑی سے آیا ہوں آپ سے جگیہ سا رکھتا ہوں بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سکھ دھرم پورا جنم میں مانتا ہے ہندو دھرم مانتا ہے کیا اسلام دھرم مانتا ہے بھائی صاحب آپ لیٹ ہے سوال سے آپ کے پہلے سیشن سے آپ نے تقریر میں اس کا جواب دے دیا ہے لیکن میں بھی جگیہ سا ہے تو میں نے پورا جواب دیا کس پوائنٹ پر جگیہ سا ہے آپ کو میں نے کہا پنر کا مطلب نیکسٹ جنم مطلب برث نیکسٹ برث اسلام بھی اس میں مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نیکسٹ دنیا میں آئیں گے یہ وید کہتا ہے اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو وجود میں آیا سمسکارہ اس کا ذکر وید میں نہیں ہے یہ ہندو پندیتوں نے کہا سمسکارہ کے بارے میں کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ لوگ کیوں گریب پیدا ہوتے کیوں لاچار پیدا ہوتے کیوں کنجنیٹل ہارٹ سے تو یہ نہیں پتا ہونے کے وجہ سے یہ فیلوسفی حجود میں آئیں لیکن وید میں صرف لکھائے کنر جنم جو قرآن میں لکھائے سکھ دھرم میں لکھائے کہ مجھے کوئی حطرات نہیں لیکن یہ ماننا کہ برث پھر دیت پھر برث پھر دیت پھر برث پھر دیت یہ سینٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سکھ دھرم میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی بیقتی کی مرتی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر جنم لے گا کیا اسلام اس کو مانتی ہے نہیں کہیں نہ کہیں نہ صرف ایک جگہ لیں گا آخری نیکس زندگی اور یہی صحیح مانوں میں وید میں لکھا ہے پنر جنم نیکس زندگی کہیں نہ کہیں یہاں پیدا ہوا ہے امریکہ میں کرنے گا کدھر بھی وید میں نہیں لکھا ہے وید میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ پنڈتوں نے اپنے طرف سے پیش کیا ہے پنر جنم جو قرآن میں ہیں اور وید میں ہیں اس کے معنی نیکس لائف یہ ہم مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہاں لیں گا نہیں ایک ہی جگہ آخرت میں اور کیونکہ سینٹیفکلی یہ لوگ جو کہتے سمسکارہ کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ سوارگ میں جائیں گے اچھے کام کریں گے تو اگلے جنم میں آپ انسان بنیں گے برابر کی نہیں سوارگ میں جائیں گے تو سوارگ میں جائیں گے تو آنے کی ضرورت کیا پھر سوارگ میں رہنا اچھا نا دھرتی پہ کیوں آئیں گے پھر کچھ مطلب میں سوارگ میں جا کے پھر واپس آتے اگر سوارگ میں جا کے انعام مل گیا تو یہاں واپس کیا آتے اگر نرک میں گئے تو واپس جندگی میں آکے فائدہ کیا اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آکے کیوں کتا بلی بنتے اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کرائیم بڑھڑا ہے کیوں کتا بڑھڑا ہے بڑھڑا ہے آپ مانتے ہیں نا میں بھی مانتا ہوں یہ جو فیلوسیف یہ سمسکارہ کی اگر بورے کام کریں گا انسان تو اگلیس میں بنیں گا لیس اچھے کام کریں گا تو بنیں گا انسان کرائیم جب بڑھڑی ہے انسان کی دیادہ بڑھڑی ہے کیوں کتا بڑھڑ رہی ہے میرے سمجھ سے تو گھڑنی چاہیے لیکن یہ گھڑ رہی ہے اس کا مطلب لوجک غلط ہے نا آپ کی جی آن برابر تو یہ لوجک ہے نا آپ مان گئے تو قبول کرو بھی جو پنر جنم ہے وید میں سکھ کے ذمہ اسلام میں یقصہ ہے کیا اگلی بار جیئے گے ایک بار مریں گے اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوئے گا day of judgment اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے آپ نے عمال کیے جیسے آپ نے کرم کیے اس دنیا میں اس طریقے سے آپ سوار گیاں نرک میں جائیں گے خوب دانسطو کوشٹی اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے آمی گوتم کمار شنگو بول چی بوشرا تھکی ایسے چی اتتو دنیا جبور جیلہ کورندی ایتھاں گا تھکے آمار پروشن ہوچچے موسلمان حلے کی گو مانگشو کھتی ہو بے مانے بیباتنا ہوچچے ای پروشنٹا اتتو رامی آگے پیگے چی دیتو پروشن ہوچچے موسلمان حلے کی خاتنا کورتی ہو بے جو دینا خاتنا کوری ایبان گو مانگشو کھائی تاہولے کی موسلمان ہوتے پارونا ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہوا تو اس کے لیے کیا گائی کا گوست کھانا ضروری ہے ایک سوال اور دوسرا سوال ان کا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا اس کو ختنا کھانا ضروری ہے یہ دو سوال میں بنگالی نہیں جانتا ہوں لیکن سوال سمجھ گیا ختنا سمجھ گیا گائی کو سمجھ گیا میرے بنگالی ٹی وی کے اوپر ڈبنگ آتی لوگ سمجھتے بنگالی جانتا ہوں میں لیکن یہ سوال سمجھ گیا میں الحمدللہ بیٹا صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بننے کے لیے کیا گائی کا گوست کھانا ضروری ہے اور ختنا کرنا ضروری ہے کیا یہ پہلا سوال میں جواب دے چکا ہوں کہ گائی کا گوست کھانا فرض نہیں ہے اگر آپ کو پسند دے تو کھا سکتے نئے پسند تو نہیں کھائیے فرض نہیں ہے آپ ایک سو فیصد اچھے مسلمان بن سکتے شاکاری ہونے کے بعد بھی فرض نہیں ہے جانتا ہے کہ دوسرا سوال ہے کہ ختنا کرنا ضروری ہے ختنا کرنا ایک اہم سنت ہے سنت موقعہ ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میں ختنا نہیں کیوں تو مسلمان بن سکتا ہوں ہاں بن سکتے ختنا کرنا اچھی بات ہے اسے کئی فائدے ہیں میں مریکل ڈاکٹر ہوں اسے کینسر آف پینس نہیں ہو سکتا ہے اس میں فائموسیس نہیں ہو سکتا ہے کئی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں کئی فائدے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ختنے کے وجہ سے اگر اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا ہوں کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں کر سکتے آپ بناؤٹ ختنا کر کے بھی اسلام قبول کر سکتے کم از کم انشاءاللہ شریف سے بچیں گے بائی صاحب کیسے آپ کے اسلام قبول کرنا چاہتے سر ہم سوچیں گے سر سوچیں گے سوچیں اور جب یقین آ جائیں گے خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جب یقین آ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو انشاءاللہ آپ اس ارادے کو عمل ملا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے میرا نام نتیانان یاداب ہے جس بی بی کو ایک دو تین چار بچے ہو اور اس کی ایک دو تین گلتی پر پتی کے اور سے طلاق دے دی جائے پھر اس کی سادی نہ ہو اور وہ جسم بیچنے والی عورت ہو جاتی ہے ایسی استثی آ سکتی ہے تو مسلم کمیٹی میں طلاق کیوں جبکہ ہندو دھرم میں طلاق کا پر تھا نہیں ہے میرا گجاری سے ہے ڈاکٹر جاکیر سے کہ آپ کے جواب پر سوال پائدہ ہو سکتی ہے اگر مجھے آپ سنتوشت پوروہاک جواب دے دیں گے تو میں اسی وقت مسلم دھرم قبول کرلوں گا کیونکہ میں نے بیدھن جلسوں میں گیا اور دیکھا کہ ہندو دھرم گلت ہے مورتی پوجہ گلت ہے تو آج مسلمان بھائیوں دس ہجار بیس ہجار کی قربانی کرتے ہیں لیکن پانچ سو روپیا کا ایک بکرا دھاکڑ بھائیسہ خرید کر سارے عام میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور مورتی پوجہ گلت ہے مورتی پوجہ گلت ہے تو میں آپ سے گجارش کروں گا بار بار درخص کروں گا انشاءاللہ کہ آپ مجھے سمکشت کر دیجئے میں اسی وقت قبول کروں گا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا ہدا دینا اللہ کے ہاتھ میں میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ بھائیسہ آپ کا سوال ہے کہ اسلام مذہب میں اگر کوئی عورت گلتی کرتی ہے ایک دو تین چار بچے ہیں ایک دو تین گلتی کرتی ہے مسلمان اس سے طلاق دے دیتا ہے پھر وہ عورت جا کے بازاری عورت بن جاتی ہے ہندو دھرم میں طلاق ہے ہی نہیں تو اسلام دھرم میں طلاق کیوں ہیں بیسک آپ کا سوال ہے کہ اسلام مذہب میں طلاق کیوں ہیں برابر ہندو مذہب میں نہیں یہ آپ کا بیسک سوال برابر بھائی سب کہ اسلام مذہب میں طلاق کیوں ہیں برابر بھائی سب جی کیوں طلاق ہے آپ کے حساب سے طلاق نہیں ہونا چاہیے اکثر مذہب میں طلاق نہیں ہے ڈیووز نہیں ہے کرشینٹی میں بھی آپ پڑھیں گے کرشینٹی میں گوسپل آف میتھیو چپٹر نمبر پانچ اس میں پڑھیں گے ورس نمبر اکتیس اور پتیس it has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce but I said to you پہلے کہا گیا تھا کہ ڈیووز دینا غلط ہے لیکن میں کہتا ہوں unless آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ غلط کام کرتے پھر ہی آپ ڈیووز دے سکتے تو یہ بائبل میں ڈیووز کی ایک شرط ہے اس کے علاوہ ڈیووز نہیں دے سکتے اور ہندو مذہب میں بالکل صحیح فرماتے ہندو مذہب میں ڈیووز ہی نہیں ہے یہ انڈیا میں جو ہو رہا وہ انڈین پینل کوڈ ہے میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں اسلام مذہب میں ڈیووز کیوں ہے اسلام مذہب میں ڈیووز ہے لیکن یہ آخری مرحلے پہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہئے کیونکہ نکاح ایک مساق ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہے نکاح is a مساق contract between میاں بیوی عورت اور مرد تب شادی کرتے ہیں نکاح ایک مساق ہے sacred covenant ایک contract ہے ہم میاں بیوی ہوں گے ابھی کتنی بار آپ جب بزنس کرتے ہیں پارٹنر کے ساتھ اکثر بزنس اچھا چل جاتا ہے کئی بار پارٹنر آپ کو پسند نہیں آتا ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ کیا کرتے پیار سے اس کے ساتھ پاٹ ہو جاتے اسی لئے جب یہ contract آپ میاں بیوی کا کرتے ہیں contract کرتے type آپ contract رہتے ہیں انشاءاللہ ہم زندگی بڑھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہیں گے لیکن جب شادی ہونے کے بعد چند سال بعد ہو سکتا ہے دو سال بعد چار سال بعد ہو سکتا ہے دس سال بعد آپ کو پتا لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے compatible نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ بیوی غلط ہونا چاہیے یا شوہر غلط ہونا چاہیے بوستے بار دونوں اچھے پر compatible نہیں ہیں ہو سکتا ہے نا تو اگر میاں بیوی compatible نہیں ہیں ہو سکتا ہے دونوں اچھے ہیں لیکن compatible نہیں compatible نہیں مطلب ان لوگ میں برابر جچتا نہیں ہیں آپ آئیں گے مغربی ملک کے جو customs ہے ریتی ریوات الگ ہے ہندوستان کے الگ ہے بہت سے بار ساتھ میں کریں گے تو نہیں ملے گا نا eastern culture الگ ہے ہم سبیتہ میں مانتے ہیں ہم موڈیسٹ ہے وہ western country میں بکنی میں گھومتے آپ کی بیوی بکنی میں گھومیں گے تو آپ تو لات مانیں گے اس کو نا western country میں چلتا ہے آپ سمجھے کہیں بھائی ساب بھائی ساب جی سمجھتا ہے لیکن میرا جواب پورا میرا جواب پورا نہیں تو اگر آپ کی بیوی بکنی میں گھومیں گے تو آپ تو بولیں گے بھائی جاؤ اپنے اپنے گھر پہ جاؤ western country میں چلتا ہے ان کی بیوی بکنی میں گھومتی ان کو کوئی فرق نہیں اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے دونوں اچھے نہیں تین جیس ہو سکتی دونوں اچھے لیکن کمپیٹیبل نہیں ہے یا دونوں میں سے شور اچھا نہیں یا بیوی اچھی نہیں یا ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے نہیں تو ایسے موقع پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقے دکھائی کس طریقے سے طلاق ہونا چاہیے جب طلاق ہوتا ہے تو طلاق کے کچھ شرائط ہے کہ پہلے آپس میں بیوی اور شوہر بات کرے بھائی کیا پرابلم ہے ایسے نے کہا بیوی نمک زیادہ دالی کھانے میں آپ نے بلا طلاق 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 اب نمک نہیں زیادہ پسند تو بولو بیوی کو بھائی نمک کم ڈالو بیٹھ کے بات تو کرو تو قرآن مجید نہیں لکھا ہے پہلے آپس میں گھر کے طرف سے بیوی کے طرف سے ایک آربیٹر لے کرو سمجھوتا کے لئے شوہر کے طرف سے ایک کوئی بڑے کو لے کرو سمجھوتا کے لئے ایک میٹنگ کرو پرابلم سالف کرو سمجھوتا ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں پرابلم سالف ہوتا ہے تو پھر آپ طلاق دے سکتے طلاق دینے کا طریق ہے طلاق طلاق نہیں طلاق دو پھر تین مہینے رکھو وہ ٹرائل پیریڈ ہے عزت کا موقع اس درمیان تین مہینے میں آپ نے تو بڑے جوڑ سے بولے میں بیوی کے بنا رہ سکتا ہوں دو ہفتے میں آپ کو ڈالا ٹھیکا با معلوم پڑتا ہے آپ کو لے رہے بھائی بیوی کا حفیس لے کیا جاؤ اب رجوع کرو کوئی پرابلم نہیں تو یہ ٹرائل پیریڈ بھی اللہ تعالی نے دکھایا ہے ابھی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب اگر آپ کی ایک بہن ہے آپ اپنی بہن کے لئے اچھا شوہر تلاش کرتے بھائی صاحب آپ سننے مجھے نا جی سر بھائی صاحب سننے کے لئے نا مجھے ہاں سننے آپ اپنی بہن کے لئے اچھا شوہر تلاش کرتے ایک دم تحقیق کرنے کے بعد تحقیق کے بعد آپ کو پتا لگتا ہے کہ ایک سال بعد آپ کی بہن آپ کے پاس آتی ہے بھائی صاحب وہ شوہر جو اپنی ملے تلاش کے بلکل غلط آدمی کیا ہو گیا وہ روز مجھے مارتا ہے کیا بات ہے وہ شراب پی کے روز مجھے مارتا ہے روز مجھ پر ظلم کرتا ہے ہر روز بنا وجہ مجھے مارتا ہے میں اس کے خدمت کرتی ہوں میں اس سے پیار کرتی ہوں پھر بھی یہ روز مجھے آکے شراب پی کے مارتا ہے آپ جا کے اس سے بات کریں گے بھائی کیوں شراب پیتا ہے کیوں مارتا ہے نہیں مجھے مزا آتا ہے آپ کے سمجھانے کے بعد فری بیو نہیں مانتا ہے ہر روز مارتا ہے آپ اپنی بہن کو پسند کریں گے کہ اس کے ساتھ ہی جیئے یا پسند کریں گے وہ طلاق لے کے دوسرے کے ساتھ شادی کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب ہندو کی بات نہیں کرتا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب ہندو مسلم کو چھوڑو بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی بہن کے لئے آپ نے اچھا شوہر تلاش کیا ایک سال بات پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہیں شرابی ہے جواری ہے روز آپ کی بہن کو مارتا ہے اس کے ساتھ گلت حرکت کرتا ہے اپنے دوستوں کو لہتا ہے آپ کی بہن کے ساتھ سونے کے لئے تو آپ کو پتا چلیں گا تو کیا کریں گے آپ آپ پسند کریں گے آپ کی بہن اس کو جہلتے رہے کہ آپ پسند کریں گے بھائی اس کو چھوڑ دو دوسرے سے شادی کرو آپ کیا پسند کریں گے ہندو کو چھوڑو مسلم کو چھوڑ آپ کیا پسند کریں گے میں تو میں اگر اس طرح کا میرا بہن حرکت کرے گی بہن حرکت نے آپ کا بہنوں بھی حرکت کر رہا ہے بہن تو بہت اچھی آپ کی بہن تو بیچاری دیوی جیسی ہے میں ان کو سبق سکھاتا ہوں کہ دیکھو بہن تم کو جو پتی ملنا ہے تم اسی کا سیوہ کرو اینی چونکہ ہم لوگ کا دھرم میں جو ہے جب بیبہ ہو جاتی ہے میں آپ کی دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں دھرم پہ بات میں آؤں گا میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بہن سے کہا کہ بھائی اپنے شوہر کی آپ خدمت کرو خدمت کرنے کے بعد بھی روز مارتا ہے اس کی کیا گلتی بیچاری آپ کی بہن کی آپ بولیں گے برداشت کرو آپ کو کل کوئی ماننے لگے گا روز آپ پہ ظلم کرنے لگیں گا آپ برداشت کریں گے آپ کی بیوی آپ کو روز مارے گی آکے بیلن سے بیلن سے روز مارے گی وہ اچھی ماشیل آٹس کی ہے روز آپ کو مارے گی آپ اس کو تنکا لے کے دیں گے روز آپ کو مارے گی آپ کیا کریں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں پاکستان ریپورٹار میں بھائی صاحب پاکستان کو چھوڑو بھائی صاحب مسلم کمیٹی کی عورتوں سے بھائی صاحب سنو میری بات پاکستان کو چھوڑو ہندوستان کو چھوڑو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پاکستان میں کیا ہو رہے چھوڑو مجھے بھی آپ کی فکر ہے آپ کو اگر آپ کی بیوی روز مارتی ہے روز آپ کو مارتی ہے روز جا کے بھائی ریش کرتی ہے آپ کیا کریں گے میں ان کو سمجھانوں گا نہیں سمجھتی ہے اور وہ اٹھی کٹی ہے سمجھائیں گے تم کو دو سمجھائیں گے کیا کریں گے اگر نہیں سمجھتی ہے تو میں ایک کلہ بناوں گا اور اس کلے میں موٹے رسی سے بان کر کے اس کو رکھوں گا وہ تم کو باندیں گی وہ ہٹی کٹی ہے تم کیا باندیں گے ان کو نہیں ایسا تو میں اس کو باندیں گی کلے کے اندر تلق کا تو ہم بات نہیں کریں گے بھائی صاحب آپ دکھنے میں کیسے مجھے نظر آرہا ٹیلیویشن پہ میں بھائی صاحب آپ کی بیوی اگر ایک دم ہٹی کٹی ہے آپ کیا اس کو کلے سے باندیں گے وہ ایک جھاپڑ آپ کو ماریں گی آپ گر جائیں گی پھر آپ کیا کریں گے بولو ہم لوگ کا جو عورت ہے روج مندر جاتی ہے اور پرارتھنا کرتی ہے ارے بھائی صاحب آپ کو اچھی بیوی ملی ہے ہی اسوار ہمارے پتی کے لیے لنبی عمر چاہیے بھائی صاحب آپ کی بیوی بہت اچھی ہے الحمدللہ میں آپ کی بیوی کی باتنے کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر ہائپو دھٹی کے لئے اگر آپ کی بیوی ایسی ہوتی آپ کو بھگوان نے اچھی بیوی دیئے تو آپ قسمت والے ہیں اگر آپ کی بیوی صحیح نہیں ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے جی سر ایک دو پرسنٹ ہو سکتے ہیں لیکن عام میں نہیں ایک دو پرسنٹ کی بات کرو کیا کرتے تھے آپ جی سر آپ ایک دو پرسنٹ کیا کرتے تھے اگر ایک دو پرسنٹ میں اسی مکار بیوی نکلی یا مکار شوہ نکلا تو آپ کیا کریں گے ایک دو پرسنٹ میں ہوتا ہے لیکن ہمارے کیا کریں گے آپ ہم مسلمانوں کے سماج میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روز طلاق دیے جاتے ہیں میں پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کی بیوی آپ سے ایسی حرکت کرنے لگی یا آپ کا بہنوں بھی آپ کے بہن کو روز مارتا ہے اب کیا کریں گے ایک پسند ہوگا دو پسند بولتے میں ایک پسند بولتا ہوں اب کیا کریں گے میں تو کدھا پی تیار نہیں ہوں گا نہیں ہوگا چھوڑ دیں گے نا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو کیا کریں گے میں کلے میں بند کر کے رکھوں گا آپ نہیں بند کر سکتے اگر آپ کی بیوی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے نہیں ایسا تو وہ نہیں سکتا ہے ہوا نیا آپ قسمت والے بھائی صاحب تمام مسلمانوں کا ہم سوچ رکھنے والے ہیں میں سب جواب دوں گا آپ کو میں آپ سے سوال پوچھتا آپ کے ساتھ ایسی حرکت ہوئی آپ کی بہن کو اگر کوئی روز مارتا ہے آپ کا بہنووی روز پریشان کرتا ہے لال پیلا کرتا ہے شراب پیتا ہے جواری ہے تو آپ کیا بولیں گے بہن کو میں تو کدھا پیتایا نہیں ہوگا یہ بات میں کیا بولیں گے آپ اپنے بہن کو بہن کو بہن کو بولیں گے کی نہیں چھوڑ دو نہیں تم جا اس کے قدموں میں جا کے پڑے رہو وہ قدموں میں ہی مارتا ہے اس کو قدموں میں ہی تو مر جاؤ قدموں میں ہی مر جاؤ تو کیا یہ انسانیت ہے نہیں ایسے دھرم کو مانتے آپ جی ایسے دھرم کو مانتے ہیں کہ جو شوہر پتی کے دوارہ مارے جاتے ہیں تو جنت کا حق دار ہو سکتے ہیں یہ کدھر لکھا ہے آپ ایسی کتاب میں مانتے ہیں اگر ایسی کتاب ملے گا تو ہر شوہر اپنے بیوی کو ماننے لگے گا نا ہر شوہر ماننے لگے گا بولے گا چلو یار وہ جنت میں جائیں گے مارو نہیں تو ہم تو بتا رہا ہوں آپ جو بول رہے اسی لیے جتنی نائنصافی عورتوں پہ ہو رہی ہندوستان میں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو عورتوں پہ جب نائنصافی ہوتی ہے وہ چپ چپ ذہن کرتے ہیں کیوں اس کو آواز اٹھانا چاہیے مسلمان عورتیں آواز اٹھا دیئے تو آپ کو دکھنے میں آتا ہے جو آپ بولتے ہیں طلاق کتنے لوگ کا طلاق یہاں پوچھیں گے مجھ پیج میں لاکھ ہو لوگے کتنے لوگ کا طلاق ہوتے ایک فیصد بھی نہیں ملیں گا آپ کو بھائی صاحب یہاں پر سروے لیں گے کتنے لوگ کا طلاق ہوتے ایک فیصد بھی نہیں ملیں گا ابھی تو ہندو راشتہ ہے جو کوٹ میں دائر کر دیا جاتے ہیں اس لئے طلاق اگر طلاق کی فیصد دیکھے جائیں گی تو میکسیمم میکسیمم دو یا تین فیصد ہوگا لیکن یہ دو یا تین فیصد پہ جو ظلم ہوتا ہے ہو سکتا ہے پانچ فیصد پہ ظلم ہو رہا ہے تین فیصد آورت آواز اٹھا رہی ہے ہندو کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے وہ سین کر رہی ہے کیونکہ لوگ بولتے کہ وہ جائیں گی جنت میں کیا صحیح ہے یہ ایسا دھرم ہو سکتا ہے کہ ظلم کرے انہیں تمہارا شوہر تمہارا عشور وہ شرابی بھی ہے جواری بھی ہے تم کو مارتا بھی ہے تمہارے ساتھ دوستوں سے بھلاتکار کراتا ہے پھر بھی عشور کیسا عشور عشور ایک ہے تمہارا شوہر نہیں شوہر عشور نہیں ہے بھائی صاحب عشور ایک ہے اوپر والا عشور ہے شوہر کبھی عشور ہوتا نہیں ہاں شوہر کی عزت کرنا چاہیے لیکن عزت کرنے کی حد ہوتی ہے اگر حد سے باہر ہو جاتا ہے تو اسلام میں عزازت ہے کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں شوہر بھی الگ ہو سکتے ہیں عورت بھی الگ ہو سکتے ہیں طلاق ہے کھلا ہے نکاہ فسک ہے تو اس کے اندر اسلام میں کہا گیا ہے کہ شوہر کی عزت کرو یہ بھی کہا گیا ہے شوہر کو کہ بیویوں سے اچھا برتا کرو اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ سب سے اچھے مسلم وہ جو اپنے خاندان کے لوگوں سے اچھے ہیں خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ تو قرآن میں لکھا ہے حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی دیکھ بال کرنا چاہیے اور بیویوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دیکھ بال کرنا چاہیے قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر وان ایٹی سیون میں ہننا لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہننا کہ آپ کی بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیویوں کے لباس ہے لباس مطلب ایک دوسرے کو انہوں کو سہارا دیتے ایک دوسرے کو پوٹیک کرتے ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں یہ اسلام ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے شادی کر دیا تو ظلم بھی کرو اسی لئے سب سے زیادہ اگر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے گاؤں گاؤں میں ظلم ہو رہا ہے لیکن آواز نے اٹھ گیا آپ جیسے بھائی اگر ہوئی ہیں عورت کے پاس تو عورت کیسے نجات پائیں گی آپ جیسے بھائی ہیں جو بولیں گے کہ قدم میں پڑھو مر جاؤ جنت میں جائیں گے تو کون بہن دعا کریں گی کیسی بھائی اس کے پاس ہو کون بہن دعا کریں گی کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے میری جھنم بن رہی ہے اور میرا بھائی بولتا ہے جنت جائیں گی کیسا یہ کیسا انصاف ہے اسے لوگ دعا کریں گے اسے بھائی سے مجھے نجات دو یہ بھائی سے چھٹکارہ دو اور اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے ظلم برداشت کرنا حرام ہے آپ اگر ظالم کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی دوشی ہے وہ جنت میں تو جائیں گی تم جائیں گے نرک میں سمجھے بھائی صاحب بھائی صاحب اسلام میں بھائی کا دھرم ہے کہ اپنی بھین کی رکشہ کرے اگر بھین پہ ظلم ہو رہا بھائی بولے گا جاؤ جاؤ تو بھین تو ہو سکتا ہے سورگ میں جائے بیچاری برداشت کریے تم نرک میں جائیں گے تم کو کن بچائیں گا کیا بھائی صاحب آپ نرک میں جانا چاہتے ہیں سورگ میں بھائی صاحب مانتا ہوں آپ کا بات آپ سورگ میں جانا چاہتے ہیں نرک میں سورگ میں ہی تو جانا چاہیں گے آپ اپنے بھین کو نرک بنا رہے جندگی کو اور آپ جانا چاہتے ہیں سورگ میں ہاں آپ اگر عورت ہوتی تھی تو اگر خدا آپ کو عورت بناتا تھا اور آپ پہ ظلم ہوتا تھا آپ کیا کرتے تھے ہاں وہ دھرم ہونا چاہے جو سارے انسان کو یقصہ مانتا ہے قرآن شریف میں لکھا گیا ہے سورہ اجورات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ میں اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا مرد اور عورت کے اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچاند سکو نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو اور سب سے بہترین انسان وہ جو تقوی رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں تقوی قرآن میں ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا کیسے ہو سکتا ہے نہ جنس کے بنیاد پہ نہ پیسے کے بنیاد پہ نہ رنگ کے بنیاد پہ نہ دیش کے بنیاد پہ لیکن تقویہ کے بنیاد پہ تقویہ مطلب گوڈ کانشیسنس رائیچیسنس پائیٹی آپ اچھے انسان بن سکتے جب بھی آپ اچھے انسان ہوں گے رائیچیس انسان آپ آپ خود اپنی بھین کے لیے حق نہیں چاہتے تو آپ کیسے بھائی یہ پھر بھائی صاحب آپ اپنی بھین کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے قدموں میں مرو کیونکہ آپ کا مذہب کہتا ہے برابر بھائی صاحب جی آپ کا مذہب صحیح کہتا ہے ایسا طلاق کرنا تو صحیح نہیں لگ رہا ہے اور بھین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے صحیح لگ رہا ہے ظلم تو کم پرسنٹ میں دیکھے جا رہے ہیں آپ کو کیسے بتا ہے آپ تو بولتے چپ چاپ رہو تو خود آواز بھی نہیں اٹھا رہے تو معلوم کیسا پڑھیں گا کمس کم مسلمان آورتیں آواز اٹھا رہے نا چکہ دیکھا گیا دیکھا گیا کیا دیکھا گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے آپ نے بولے کیا اسے چپ چاپ سہن کرنا چاہیے اگر ایسا کرے تو اکثر آدمیوں ظلم کرنے لگیں گے مسلمان تو چھیں گے زیادہ ظلم کریں گا تو بیچارے چھوڑ کے چلے جائیں گی میں پھنس جاؤں گا کھانا مجھے پکانے پڑے گا پھر پھنا بھنا وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گی تو ہندو تو اچھا بھائی مارو بھی کچھ بھی کرو ایش کرو روز مارو تو بھی میں ساتھ رہیں گی کئیسا یہ مذہب ہے ہندوستان میں بھی غلط ہے شوہر بیوی کو تھوڑی مار سکتا ہے روز شراب پی کے جوا کھل کے مارے گا تو پولیس کو پتا چلیں گے پولیس بھی اندر کر لیں گا آپ کے بہنوئی کو آپ سمجھ رہے بھائی صاحب آپ سمجھ رہے کے نہیں سمجھ تو کہا ہے لیکن سر لیکن قبول کرنا مشکل پڑتا ہے لیکن قبول کرنا ہمیشہ مشکل ہے بھائی صاحب کیونکہ دیکھا گیا کہ جتنے بیوی کو طلاق دیا گیا اس کی دوبارہ سعادی اگر نہیں کرا سکا تو وہ بیچیاں بن جاتی ہے بازار میں جا کے جسم بیچتی ہے اگر آپ کے یہ راہ ہے تو آپ دوسری شادی کراؤں نا اسلام میں دوسری شادی کرنا اچھی بات ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیوی جب کی شوہر مر چکے تھے آپ سمجھے نا اور جتنی بھی بیویاں جو حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کو چھوڑ کے اکثر ایدھر ویڈوٹ تھے یا ڈیووسی تھے آپ سمجھ رہے نا تو اسلام میں اچھی بات ہے اگر آپ ڈیووسی سے شادی کرتے ہیں اس میں برا سوڑی ہے ہمارے ہندوستان میں ایک کلنگ ہے ڈیووسی سے شادی کرنا اسلام میں نہیں صحابہ کی دور میں صحابیہ بھی اچھی تھے صحابہ بھی اچھے تھے دونوں کمپائٹیبل نہیں تھی تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دوسری سے شادی کرو دونوں اچھے تھے لیکن اپس میں ان کا میلنے ہوتا تھا تو جوڑا ہو تو آپ دوسری سے شادی کرو آپ دوسری سے کرو اتنا آسان بہت اب ضروری کا جبر جہاں اگر سکوئر کو آپ راؤن میں ڈالیں گے فٹنے ہو رہا ہے تو آپ دبا کریں گے فٹنے ہو رہا ہے تو آپ دبا کریں گے فٹنے پیار سے محبت کے ساتھ ان کو خالی پی جی کوڑ کے اندر جا کے ایک دوسری کو پر کیچھر مت اچھا لو پیار سے الگ ہو جاؤ آپ دوسری شادی کرو یہ دوسری شادی کریں گا یہ سب سے بہتری نے سارے انسانوں کے لئے اور دونوں جنت میں بھی جا سکتے نا ضروری کیا کیا وہ شخص اتنا ظلم اٹھا ہے حد تو آپ کو پتا ہے لیکن ماننا مشکل آپ کے رئے پر ہو بھائی صاحب نا جی اور ایک سوال چھپا ہوا ہے جو تھوڑا ان کا خلاصہ کر دیتے تو میں سوچ بیچار کے دیکھ لیتا کیا سوال آپ کا سوچ بیچار کیا آپ کو جواب دینے کے بعد بھی آپ بولتے مانتے لیکن قبول کرنا مشکل ہے اب ہم چلتے ہیں مایک نمبر چار پر اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم خاتون آئی ہیں تو سوال کر سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کی آج کل باسو تندر کے حساب سے گھر بنانا بہت کامون ہو چکا ہے تو یہ کتنا دور صحیح ہے یا غلط ہے میں ان کا سوال ہے کہ باسو تندر کے حساب سے گھر بنانا کتنا صحیح ہے یہ ایک سائنس ہے جو بھی زیادہ تر فیمیس ہو پہلے فیمیس نہیں تھا کہ اسے دشاں میں رکھیں گے تو یہاں سے ہوا آئیں گے اگر آپ یہ سائنٹیفیک لیں گے اور سائنٹیفیک فائدہ ہوتا ہے کیا کھڑ کے اگر اس دشاں میں اس دشاں سے ہوا آ رہی ہے زیادہ سرکلیشن کوئی حرض نہیں لیکن اگر دینی اعتبار سے بنائیں گے ایسا بنائیں گے تو زندگی اچھو ہیں تو یہ غلط ہے اگر آپ سائنس کے مطابق لیتے ہیں کہ اس سے سرکلیشن تو کچھ چیز ہے یہ کچھ چیز غلط ہے تو اگر آپ سائنس کے مطابق لیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہوا زیادہ آ سکتی ہے اور آپ کا سرکلیشن زیادہ بڑھے گا کوئی حرض نہیں لیکن یہ سوچیں کہ ایسا بنائیں گے تو زندگی اچھو ہیں گی ایسا بنائیں گے تو جنت میں جائیں گے تو گھر کیسا بھی بنا جنت میں جاننے کے لئے قرآن کے اپر عمل کرنا چاہیے اگر سائنٹیفیک لی کچھ فائدہ ہوتا ہے آپ کو زندگی میں رہنے کے لئے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ سوچیں گے کہ آخرت میں آپ جنت میں جائیں گے اس کے وجہ سے تو یہ وشواس ملکل غلط ہے ایک بار میں پھر واضح کر دوں اپنا نام اور اپنا پروفیشن سوال کرنے سے پہلے ضرور بتائیں اب ہم پھر لوٹ آتے ہیں مائک نمبر ایک کی طرف مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے پہلے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں میرا پرنام کو آپ سکار کریں کسنگنج کی پاون دھرتی پہ آپ آئے ہیں آپ کا ابھی نندن ہے سواغت ہے میں کوشن کرنے سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام ہے منیس کمار جالان میری پلائیوڈ کی فیکٹری ہے اور اس میں ہم تین پارٹنر ہیں ایک مسلم پارٹنر بھی اس میں ہے میرا بسنیس 18 سال سے ان کے ساتھ ہے کبھی دھرم دھرم کے کارن کبھی کوئی کنٹراورسی ہمارے بیچ میں نہیں آئی ہے اور بھگوان کے آسی رواز سے میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی نہیں آئے گا میرا پرسن آپ سے ہے کی سناتن دھرم اور اسلام میں کیا سمانتا ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کلیر فکر سنگیس بھائی صاحب کا سوال ہے کیا اس کی پلائیوڈ کی فیکٹری ہے تین پارٹنر ایک پیٹنر مسلمانے کبھی بھی کانٹراورسی نہیں ہے اور انشاءاللہ نہیں ہیں گی ان کا سوال ہے کا سناتر دھرم اور اسلام میں کیا یقصانیت ہے وہ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب کی سب سے اہم کتاب ہے ویدہ دیان سرسوٹی جنہیں سناتن دھرم کو اور عام کیا اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ میں ماننا چاہیے وید سب سے اونچی کتاب ہے سمیتی اور شتی شتی مطلب جو بھگوان کے طرف سے سمیتی مطلب جو انسانوں نے لکھی شتی میں آتا ہے وید اور اپنیشد تو سناتر دھرم کے مطابق اور اسلام کے مطابق بھی آپ دیکھیں گے دونوں میں خدا کے بارے میں عشور کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو لکھا ہے وہ یقصہ ہے آپ جو پڑھیں گے چندوں کے اپنیشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک میں لکھایا ہے سانسکرٹ میں ایک کم ایوی دیتیم خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے ستہ ستہ روپριشد میں چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو میں ناچے سے کسیج جنیت αναچدیپا کہ اسشور کا کوئی رب نہیں اسشور کے کوئی والدین نہیں اس سے اچھا کوئی نہیں اس کا کوئی والدین ہے کوئی والدہ ہے لکھا ہے ستہ ستہ روپریشد میں چپٹر نمبر چار ورس نمبر انیس میں ناتسی پتیمہ استی اسشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکر لفظ ہے جس کے معنی اکس پچھر پینٹنگ فوٹوگراف آئیڈل سٹیچیو سکلپچر تو لکھا ہے اُس اشور اُس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نے کوئی اکس نے کوئی پچھر نے کوئی پینٹنگ نے کوئی پورٹریٹ نے کوئی آئیڈل نے کوئی سکلپچر نے کوئی سٹیچیو نے آگے جب آپ پڑھتے ہیں یہ سارے چیزیں قرآن میں بھی لکھیں میں اس کے اوپر آؤں گا یہ ہے اشور کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اسی طریقے سے اب آگے جب پڑھیں گے یجوروید چپٹر نمبر چالیس ورس نمبر آنٹ اور نو میں اس میں لکھا ہے اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے اندھات میں اندھات میں پرویشنتی مطلب داخل ہونا اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجہ کرتے اسمبوتی مطلب نیچرل اور گور اندکار میں داخل ہوں گے اور لکھا ہے رگوید میں جلد نمبر ایک ہم نمبر ون سکسٹی فور ورس نمبر فورٹی سکس ایک کم ستھ وپرہ بہودہ ویدانتے ستھ ایک ہے خدا ایک ہے ایک کم ستھ وپرہ بہودہ ویدانتے لوگ ویدوان لوگ اس عشور کو کئی الگ نام سے پکارتے ہیں عشور کو کئی الگ نام سے پکارتے ہیں یہی چیز لکھا ہے قرآن میں جو میں نے ذکر کیا ہوں سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آج نمبر ایک سو دس قرآن دل اللہ ویدو رحمان ایمات دو فلو اللہ اسمان اسمان چاہے کہو اللہ یا رحمان اسے اچھے نام سے پکارو کیونکہ اللہ کے سارے اچھے نام ہیں لیکن ایسی کئی مثال دی گئے رگوید آپ پڑھیں گے رگوید جلد نمبر دو چپٹر نمبر ایک شلوک نمبر تین میں پڑھیں گے اس میں ایک ایٹریبیٹ دیا گیا ہے برہمہ برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو ہمیں کوئی اعتراض نے اگر کوئی کہتا ہے کہ اشور بنانے والا ہے اس کا ترجمہ کرتے عربی میں ہو جاتا ہے خالق ہمیں کوئی اعتراض نے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اشور وہ برہمہ ہے جس کے چار سر ہے ہر سر پر مخت ہے تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ بھگوان کو عکس دے رہے اور آپ یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین کے خلاف جا رہے اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں آپ نے پرتیمہ دیا تو غلط کیا اسی طریقے سے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے رگوید میں کتاب نمبر چھے ہم نمبر پورٹی سکس شلوک نمبر سولہ میں یا ایک اتمشتی ہی بھگوان ایک ہی ہے صرف اس کی تعریف کرو اور بھرامہ سوتر ہندوزم کا ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستی کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے صرف ایک خدا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر کوئی مسلمان سے پوچھیں گے کہ سب سے بہترین کیا ڈیفنیشن ہے خدا کی اللہ کی وہ جواب آپ کو دیں گا سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سو چار جس میں لکھا ہے کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے قرآن مجید میں سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے نہ ملد ولم یلد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں اگر کوئی بھی چیز کو آپ کہتے خدا ہے بھگوان ہے ایشور ہے اگر یہ چار لائن کے ڈیفنیشن میں اترتا ہے ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ماننے کیلئے کہ وہ ایشور ہے کہ وہ خدا ہے تو یہ سناتر دھم کے خدا ایک ہے اس کا کوئی اخصنے ہو بہو ملتا ہے قرآن مجید سے لیکن میں ایک سٹپ آگے جاتا ہوں یہاں تک کہ تو صحیح ذنائن صلی اللہ صلی اللہ نے کہا ایشور کے بارے میں مہینے مان لیا مہینے تھوڑی اور ریسرچ کیا مہینے کہتا ہوں کہ میں دیانان سرسویت اور وزوان ہوں اور ریسرچ کیا ہوں ریسرچ میں لکھا ہے وید میں پرانہ میں کہ ایک آخری آتار آنے والے ہیں اس کا ذکر دیانان سرسویتی نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں جانتا نہیں لیکن لکھا بھوشے پرانہ مطلب جو بھوشے کے بارے میں آپ کو کہہ رہی ہے اگر آپ پڑھیں گے وید اور بھوشے پرانہ اور باقی پرانہ کئی جگہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے میں پورا تفصیل سے ملکہ سے حوالے دوں گا تو آسان ہوگا آپ پڑھیں گے بھوشے پرانہ پروتین خندتین عدیتین شلوکہ پانچ سے آٹھ تک اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آگے پڑھیں گے بھوشے پرانہ پروتین خندتین عدیتین شوکہ دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے اثرواوید کتاب نمبر بیس خند نمبر ایک سو ستائیس شلوکہ نمبر ایک سے چودہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اسے قدر کنٹب سکتات اگر آپ پڑھیں گے رگوید کتاب نمبر ایک چپٹر نمبر پانچ سات نو پندرہ یہاں پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ کل یوگ میں کل یوگ مطلب آخری یوگ میں آئیں گے آخری اوتار اوتار جیسا میں نے کہا کہ مطلب نے کہا بھگوان نیچے آنا اوتار ایک سنسکرٹ ورڈ ہے جس کا معنی اوتر اوتر مطلب خدا نے بھیجا خود خدا نہیں آ رہا ہے it belongs to god not god himself اسی لئے اس کا concept ہے messenger پیگمبر تو کل یوگ میں کل کیا اوتار آئیں گا اس کے باپ کا نام ہے گا وشنو یاس وشنو مطلب اشور خدا یاس مطلب خدا کا بندہ عربی میں کہیں گے ہو جائے تھا عبداللہ جو مصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا اس کی ماں کا نام ہوں گا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں کہیں گے آمنا جو نام تھا ممصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوئیں گے ایک امن کے شہر میں جو تھا مکہ وہ پیدا ہوئیں گے آئیس ایک خاندان میں جو اس شہر کا رقوالہ تھا اور ممصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوریش خاندان میں پیدا ہوئے پہلی وہی انہیں آئیں گے گار میں ایک کیف کے اندر ممصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے پہلی وہی آئے گار ہیرا میں رات کے وقت ہم جانتے ہیں پھر وہ مائیگریٹ کریں گے نوت وردر واپس آئیں گے ممصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی مدینہ پہ واپس آیا ان کے چار قریب دوست ہوں گے سب سے پہلے چار خلپہ راشدین ایسے کئی تفصیل ہے تو خدا کے ذکر کے بعد جو وید میں یہ اقصانیت ہے جو قرآن سے ملتی ہے وہ ہے ممصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور بھی اقصانیت ہے یہ تو تب خدا کے بارے میں اور ممصر اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور یہ اقصانیت ہے شراب مد پیو جیسا میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے سورے مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبے شراب مد پیو منوسمیتی چپٹر نمبر نو شلوک نمبر دو سبچیس میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے جو آمد کھیلو سورے مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبے منوسمیتی چپٹر نمبر نو شلوک نمبر دو سبچیس میں جو آمد کھیلو ہجاب پرناچے قرآن میں لکھائے سورے نور سورہ نمبر 24 24 آیت نمبر 331 رگوید میں لکھائے جلد نمبر 8 میں اس طریقے سے کئی اقسان سب سے اہم دو اقسانیت ہے پنر جنم وید میں قرآن میں سب سے اہم اقسانیت خدا ایک ہے اس کا حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں بھائی صاحب کے خدا ایک ہے مجھے جانکاری نہیں ہے آپ مانتے خدا ایک ہے کہ نہیں مانتے مجھے جانکاری نہیں ہے اور اپنے دھرم کو جو جانتا ہوں اس حساب سے ہمیں ہم تو سبھی دیوی دیتاوں کو مانتے ہیں اور ہمیں ماننا بھی چاہیے یہ ہم جانتے ہیں آپ کے دھرم میں سب سے اہم چی کتاب کیوں سی ہے ہم تو گیتا کو مانتے ہیں گیتا کیا ہے وید کا نچوڑے سب سے اہم چی کتاب ہندو دھرم میں ہے وید وید جو ہے شرطی وید اپنیشت پھر آئیں گا آپ کے ماں بھارت بھگوات گیتا اٹھرہ چپٹر ہے ماں بھارت کے اٹھرہ چپٹر ماں بھارت کا ایک حصہ ہے شریف کرشن ارجن کو سلاہ دیتے کیا کرنا چاہیے وہ اسے کہتے بھگوات گیتا آپ سمجھے نا کہتے ہیں یہ نچوڑے وید کا لیکن وید تو پہلے سمجھو آپ پڑا بننا تو وید میں جب لکھا ہے اچنا خاص طور کیا بھگوات گیتا اب کیوں اتنے دیوی دیو دیوزہ میں مانتے نہیں یہ آپ کو دیکھئے کرنا پڑے گا نا تو میں جو کہہ رہا ہوں اسے لکھئے یا already available کتاب میں کتاب جائیے پڑھئے وید پڑھئے یہ داکر بمبائی بھگام بھاکی تو نہیں کر رہا ہے حوالہ دیرہا ادھر سے ادھر میں بھی پھیک رہا ہے نہیں نہیں ہو سکتا ہے پیس ٹیوی میں بھی دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں ما شاہ اللہ ہاں تو اب آپ وید کے بارے میں بولے ہیں اور بتائیں آپ کا چپٹر نمبر پڑھنا نمبر تو میرے دماغ میں آیا نہیں کہ ٹھیک ہے بول رہے تو کچھ تو کچھ ہوگا کچھ تو کچھ ہوگا کچھ ہوگا چھوڑی مت ایک کی جی نہیں کریں گے کتنے دن میں کمپلیٹ کریں گے ایک ہفتے میں کر لوں گا کوئی بڑی بات تھوڑے ایک ہفتے میں میں آپ کے پارٹنر سے پوچھوں گا آپ نے بولا آپ تک کانٹرویسی نہیں ہوئی کانٹرویسی ہونا ضروری نہیں ہے آپ اس کو اچھا ہی کی طرف لے کیا وہ آپ کو اچھا ہی کی طرف لے کیا کانٹرویسی نہیں کرنا اگر آدمی بولا دو جماع دو پانچ ارے جان دے میرا پارٹنر مجھے زیادہ پیسہ دے رہے پانچ روپیہ دے رہا ہے دو جماع دو پانچ اگر آدمی بولنا چاہیے کانٹرویسی نہیں ہونا اچھی بات نہیں کانٹرویسی ہو کے سچی رہا پہ لے کیا اچھی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے پارٹنر سے کہو اتنے اٹھرہ سال سے آپ کے پارٹنرشپ کیے اب یہ ایک ہفتے میں تحقیق کریں گے ذاکر کیا بولتا ہے اور پارٹنر سے ڈسکس کرو آپ ٹھیک بول رہے ہیں میرے پارٹنر کا نام بھی میں بتانا چاہوں گا سید مجرول حسن صاحب نام ہوں کا سید مجرول حسن صاحب تو لاکھوں لوگ سن لیے نا سید مجرول حسن صاحب کو ہمارے سے پندرہ سال بڑے بھی ہیں میرے سے پندرہ سال بڑے بھی ہیں ہماری ڈسکس ہوتی ہے سب چپٹر پر ڈسکس ہوتی ہے پانچو میں نے کیا کہا کہ ہمارے بیچ میں کسی طرح کا کوئی بھی کانٹرویسی نہیں ہوتا ہے اور آپ نے وید کے بارے میں بتایا جرور میں وید کو بھی پڑھوں گا کانٹرویسی نہیں کانٹرویسی نے یقصانیت ہے کچھ آپ سے لے کے جا رہا ہوں میں دیکھے نہیں جا رہا ہوں میں آپ سے لے کے جا رہا ہوں میرے مند میں جگیا سا تھی میں آپ سے کوسن کیا آپ نے میرے کوسن کا جواب دیا اس کے لیے میں دھنے ہوں اور میں اپنے جو آپ وید کے بارے میں بولیں میں جرور اس کو پڑھوں گا اور سات دن میں ہی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ پڑھئے تحقیق کیجئے لے کے جارے اگر آپ قبول کریں گے تو مجھے دیکھے بھی جائیں گے سواب انشاءاللہ میرا پرنام کو پھر سکار کریں آپ اسی کے ساتھ میں اپنے سبدوں کو برام دیتا ہوں مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں آداب ڈاکٹر جاکر صاحب میں پنٹو میرا پروفیشن سٹوڈنٹ ہوں میں میں بنگال اسلامپور سے بلونگ کرتا ہوں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں سہید ہو گئے وہ جندہ ہیں یا کے مردہ اور سر ایک بغیات اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں میں کیونکہ میرا فن نہیں ہے سوال جواب میرا فن ہے میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں اسی لئے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائیں گا اس کے اندر انشاءاللہ بہتر آپ کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے یا مردے ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کے آیت ہے سور بقرہ کے سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ففٹی فور اس میں لکھائے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے اس کے پسمندر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتے ہیں مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے ہیں مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے ہمارے لوگ اب تک زندہ ہے مطلب not physically physically تو انہوں مر گئے مر گئے مطلب physically مر گئے ڈاکٹر کوئی بولنے گا وہ لیں گا مر گئے تو physically مر گئے زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ انہوں جنت میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیزیکلی علائی ان کو دفنہ آ گیا زندہ مرسان کو دفنانا حرام ہے اگر وہ physically زندہ آئے تو دفنہ دوری سکتے ہیں اب ان کو دفنہ نہیں سکتے تو یہ قرآن کی آیتیں پسمندر میں پتا چلتا ہے اے زندہ آئے مطلب آخرت میں ان کو انہوں مل گیا انہوں جنت میں جائیں گے آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے اس کا یہ مانی ہے ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں سوال کا جواب میرا یہ نہیں تھا جو آپ دے رہے ہیں نہیں نہیں آپ کا دوسرا سوال کیا ہے سوال کا جواب میرا ابھی حدورہ رہا ہے آپ برانے مانے آپ اس کا پورا جواب دیں سر میں نے جواب دے دیا نا کیا مانیے بول گیا نا فیزیکلی مر گئے سر ایک منٹ سر آپ کا سوال تھا جو لوگ شہیدے ہوئے زندہ ہے کیا مر گئے فیزیکلی بھائی صاحب سن رہے گئے ہیں آپ بولتے اردو جانتے آپ کو جواب ایسا ملے کہ دوسرا سوال نکل رہا ہے میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ کا یہ میرا فن ہے آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے قرآن کے آیتیں زندہ ہے فیزیکلی انوک ڈیڈ ہے شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا تو فیزیکلی ڈیڈ ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے آخرت میں زندہ رہیں گے یہ جواب ہے تو زندہ رہیں گے سر آخرت میں اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں مر گئے آخرت میں جنت میں جائیں گے آخرت میں تم بھی زندہ رہیں گے میں بھی زندہ رہوں گا یہاں زندگی مطلب انو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ خوشن کریں سر خوشن کرو سر آپ کہہ زندہ رہیں گے تو کیا آخرت میں اس دنیا میں نہیں ریپیٹ کرو میرا جواب سر آخرت کے بارے میں ہم نے بولنے ہیں ہم اس دنیا کے بارے میں اس دنیا میں مر گئے انو جو شہید ہے وہ مر گیا اس کا تفصیل بتائیے سر میں ارے وہی تو میں نے بولا میں جانتا ہوں آپ گیر مسلم ہیں سر گیر مسلم ہوں سر لیکن میں آپ گیر مسلم ہیں کہ مسلمان گیر مسلم کا نام لے کے سوال پوچھ رہے سر میرا نام پنٹو دا سے بول دیا ہم پہ پہلے سر برابر آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے وہی آیت کی تشریف دی حوالہ دیکھئے آپ نہیں سمجھے تمہیں کیا کرو آپ نے سوال پوچھے میں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں وہ لوگ مر چکے ہیں زندہ مطلب آخرت میں انہوں جنت میں جائیں گے جواب صاف ہے لیکن جو چاہتے تھے آپ کو وہ آپ کو جواب نہیں ملے اس لئے آپ فض گئے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میں شیما منڈل پرائیماری سکول کا ٹیچر ہوں میں مالدہ ڈسٹک سے آیا ہوں میرا منڈ میں بہت دین سے کچھ سوال ہے میرا دھرم کے پرتی اور جو سرگ اور نرگ کی بارے میں بار بار بولا جاتا ہے یہ سچ مجھ کیا سرگ اور نرگ کہیں پر ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں یا یہ در ہے جو انسان کو گلت کام کرنے سے روکتا ہے اس کے بعد مورتی پوجا کے کارن رام دیب بابا جی بولتے ہیں شری شری رابی شنکر بھی بولتے ہیں کہ مورتی پوجا جیسے کی جو مورتی ہے جو اپنا کرم کیا ہے پہلے دھرلی جیے کہ ہم لوگ کرشنا کے مانتے ہیں تو کرشنا نے چتنا کرم کیا ہے اگر ہم مورتی کو دیکھتے ہیں تو اس کو گون جو ہے وہ ہمیں یاد آنے لگتا ہے تو یہ پوجیٹی بولتے ہیں کہ مورتی کو دیکھنے سے اس کے اندر میں جو اچھا ہی گون تھا وہ ہم میں جاگ جاتا ہے اور ہم ایسا ہی بننا چاہتے ہیں اچھا بننا چاہتے ہیں باہی صاحب نے دو سوال پوچھا ہے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا سوارگ اور نرک اصلی میں ہے کیا صرف ڈر پیدا کرنے کے لئے انسانوں کے لئے ہے سوارگ اور نرک اصلی ہے جنت اور جانم اصلی ہے اور اصلی چیز بھی ڈر پیدا کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مناوٹی کھنا چاہ اصلی ہے اور اس میں جو لوگ غلط کریں گے وہ نرک میں جائیں گے جو اچھا کام کریں گے سوارگ میں جائیں گے جانتا کہ دوسرا سوال ہے کہ رحمدیو بابا اور شریع شریع روی شنکر کہتے ہیں کہ شریع کشن کو جب اس کی تصویر کو دیکھتے ہیں مورتی کو دیکھتے ہیں جو اچھے کام کیے وہ یاد آتے ہیں اور آپ ان کے جیسا بن جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں شریع شریع روی شنکر رحمدیو بابا آپ شریع شریع روی شنکر میں مانیں گے یا وید میں مانیں گے وید کہتی ہے یجور وید چپٹر نمبر 22 ورس نمبر 3 نہ تسرپتی میں آستی اُس اشور کی پرتی میں آنے لکھائی چطہ ستار اپنیشد میں چپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 نہ تسرپتی میں آستی اُس اشور کی کوئی پرتی میں آنے کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچر نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں تو آپ شریع شریع روی شنکر کی بات مانیں گے یا وید کی بات مانیں گے اگر آپ شریع شریع شنکر کی بات مانتے ہیں اور وید کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ شریع روی شنکر کے چیلے بنتے ہیں لیکن وید کے نہیں میں بھی اگر کچھ قرآن کے خلاف بات کروں تو مجھے چھوڑ دیجئے میں ہمیشہ قرآن کا حوالہ دیتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کا حوالہ دیکھیں قرآن کی بات کرتا ہوں تو مانو اگر قرآن کو میں چھوڑ دوں گا تو میری بات بھی مت مانو جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بات کرتا ہے کتنا بھی بڑا عالم ہو اس کی بات مت مانو اسی طریقے سے میں جو بات کر رہا ہوں ویج سے بات کر رہا ہوں تو اگر ویج کی بات ٹکراتی ہے شریشی روی شنکر سے اور آمدیو بابا سے اور میرا ڈیبیٹ ہو چکا شریشی روی شنکر کے ساتھ میرا ڈیبیٹ شریشی روی شنکر کے ساتھ ہو چکا ہے بینگلور کے اندر اور وہ ڈیبیٹ دیکھئے آپ وہ ڈیبیٹ کا موضوع تھا concept of god and hinduism and islam in the light of the scriptures means دھرم کی جتنی کتابیں ہیں ان کی کوشنی میں خدا کا کیا تصور ہے اسلام اور hinduism میں اور میں نے اتنے حوالے دیا وید کے ہندو دھن کیا کہتا ہے آپ وہ ڈیبیٹ دیکھیں اور آپ ہی فیصلہ کیجئے کون حق کے اوپر ہے اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں good evening sir my name is Pintu Devna and I am from Maldar who is Bengal sir I am gonna be a honor so I have some question about kafir some muslim men are said non muslim men that they are kafirs so میں اس کے بارے میں آبیدانی کرتھ kafir کا جتنا تک جانتا ہو کفرو سے آیا ہے یہ سب تو sir اس کا آبیدانی کرتھ ہوتا ہے اسلام کے گوپنیاتا کو جو سکار نہیں کرتا اس کے ستتا کو جو سکار نہیں کرتا اس کو kafir کیا جاتا ہے آپ ہی کے کسی ایک chapter میں یا کسی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے sir اگر اس نام سے آپ کو بچنا چاہتے ہو تو آپ اسلام قبول کرو یا پھر اور دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو یہ سر میں نے نہیں پر آیا لیکن میں یہ دل سے بول رہا ہوں لیکن سر kafir کا سب یہ جو بول رہا ہے جو اسلام کے گوپنیاتا ستتا کا جو گوپنیاتا ہے ہم جو کبھی اسکار نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلم پرینڈز ہم اس کے ساتھ بہت اچھے ترے سے رہتے ہیں بہت اچھے ترے سے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں خود ہی کافر کا انہیں مانی بھی دیا کیونکہ انہیں میری قصت سن چکی ہے اور میری کتاب بھی پڑھ چکی ہے شاید اس میں کہا ہے کہ کافر آتا ہے لفظ کفر سے جس کا مانی ہے کہ اسلام کی حقانیت کو جھٹلانا کفر مطلب نہ ماننا ان شوٹ کافر مطلب جو اسلام کی حقانیت کو نہیں مانتا ہے جو نون مسلم ہیں نون مسلم ہیں کیا کیا ہے نون مسلم ہیں نا نون مسلم تو کافر کہیں گے نا اور جو اپنے آخری پارٹ جو برابر سے نہیں سننا میں نے یہ کہا آپ چاہتے کہ کوئی آپ کو کافر نہیں بولے آپ کو کیا گالی لگ رہی ہے کافر گالی نہیں نا کافر مطلب جو اسلام کو نہیں مانتا انگلیش میں بولیں گے نون مسلم اگر آپ کو گالی لگتی ہے کہ کافر گالی ہے ایک چیز اگر آپ کو لگتا ہے گالی ہے یہ ستتہ کو کبھی اسکار نہیں کیا ہے نا ہم تو کبھی بھی نہیں بولے ایسا تو ہم کو کیوں کافر بولا جائے آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے سر بودھ پرستی مطلب یہ سمجھ نہیں ہے مورتی پوجا غلط ہے کسا یہ مورتی پوجا سر ہم ہندو ہے اب مادرگا کا جب پوجا ہوتا ہے ماشرہ والی کا جب وہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سویکاں کر رہے لیکن سویکاں نہیں کر رہے کیونکہ وید میں بھی لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں ہے مورتی پوجا بھی غلط ہے ہندو مذہبی کتاب میں تو آپ اگر مورتی پوجا کرتے ہیں تو اسلام کی حقیقت کو جھٹلا رہے آپ کو لگ رہے کہ میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر آپ مورتی پوجا کر رہے قرآن میں لکھائے مورتی پوجا غلط وید میں لکھائے غلط تو آپ اگر کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو کافر بولتا ہے صحیح بول رہا مطلب آپ گیر مسلم ہیں اس میں برا رگلọnے کی بات کیا ہے اب آپ میں سمجھیں سمجھتے ہیں نے آپ بول رہے کہ میں اسلام کی حقیقت کو نہیں جھٹلا رہا Hanım جھٹلا رہے ت ہے آپ نے بولے مورتی پوجا کر بنیرہ میں کافید نہیں ہوں nem اپنے اپنے بولے مرتی پوجا کرتے ہیں مصلت vyب حلط وید میں نے نک ایک اے سر باعت میں ہم ہم مانتے کےکا سر بات کو لیکن سر مورتی پوجاifies سیرا والی کی پوجہ ہو رہی ہے Έما درگا کی پوجہ ہو رہی ہے وہ تو اگر جھٹلا نہیں سکتے نا ہاں تو یہ جھٹلایں گے تو یہ آپ بیätzen قریب جائیں گے پھر آپ قرآن کے قریب آئیں گے اگر نئے جھٹلائیں گے مطلب آپ قریب نہیں ہیں اس کا مطلب عربی میں کہیں گے کافر انگلیش میں کہیں گے نون مسلم ہندی میں کہیں گے گیر مسلم عربی ہندی انگلیش میں نون مسلم اجھیں اجھ سر ڈیز خی madness اجے سر ایک نون مسلم ہوکے کیا سر مکہ حج کرنے جا سکتا ہو مائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ نون مسلم ہوکے مکہ حج کرنے جا سکتے میرا پہلا کوشن آپ کیوں حج کرنا چاہتے جب مانتے ہیں انہیں مورتی پوجہ غلط ابھی صاحب مان لیے آپ کے بعد آپ جب بول رہے تو صحیح ہوگا مان لیے ہم مان لیے اچھا تو میں پہلا جواب دیتا پھر آپ کے بات آتا آپ مان لیے تو اچھی بات ہے کیوں گیر مسلمانوں کو مکہ مدینہ جانے کی عزت نہیں ہے کیونکہ ہر شہر کہ کوئی شرائط ہوتے جیسے کل میں نے کہا تا ہندوستان میں کچھ ایریا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملیٹری کے لوگ جا سکتے ہیں سیویلنٹ ناوٹ الاؤڈ ایریا اسی طریقے سے مکہ مدینہ ہمارا اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے وہ وہ لوگ جو اپنی زندگی دینے کو تیار ہے اسلام کے لئے وہ لوگ آلاؤڈ ہے باقی لوگ آلاؤڈ نہیں پہلا جواب دوسرا جواب ہر ملک میں جانے کے لئے ویزا کی ضرورت ہے ویزا ویزا مثال سنگاپور میں گیا تھا پہلی بار نائنٹی نیٹی سکس میں امیگریشن فارم میں لکھا تھا دید ٹو ڈرگ ٹرافکر اگر ڈرگ آپ کے پاس ملا قتل میں نہیں بہت سکتا ارے دید پینلٹی خراب ہے سنگاپور میں آنے کا ہے رول کو فالو کرو سنگاپور میں مت آؤ اب سمجھے نا اسی طریقے سے ہر کنٹری میں جانے کے شرائط ہے امریکہ جانے کے لئے سب سے زیادہ شرائط ہے تم یہ کرتے ہیں are you a terrorist are you a terrorist question کس نے ہاں لکھا میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کس نے ہاں لکھا ابھی تک میں جانتا نہیں ہوں do you belong to terrorist organization ابھی تک کہ میں نے جانتا ہوں کس نے ہاں لکھا یہ کیوں لکھتے پتا نہیں مجھے اسی طریقے سے مکہ مدینہ جانے کے لئے ایک اہم شرط ہے سب سے اہم شرط جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مکہ یا مدینہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود ہے صرف اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے اس میں اگر آپ کو یقین ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس میں بہت ایک دم یقین ہے کیونکہ ہم جب چار سال پہلے ٹریننگ میں تھے تب ہمارا ایک دوست کم دادا ہوا کرتا تھا بڑے بھائیہ سے اس نے ہم کو سکھایا کبھی کسی مسجد کے سامنے سے جاؤ اگر تم کو کچھ نہ آئے صرف اہی بات بول اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کے علاوہ یقین کرتے ہیں کہ خدای کے آپ کو یقین ہے کہ بودھ پرستی غلط ہے آج سے تو یقین ہو گیا گیا آپ آج سے یقین ہو گیا کل کیا کیا وہ ماف ہو جاتا ہے آپ مسلمان بن کے کل کیا کیا ماف ہو جاتا ہے تیسری چیز کہ آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آپ مسلم بننا چاہتے ہیں بھی یہ تو پیتا جی اور ماتا جی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے آپ بننا چاہتے ہیں پیتا جی ماتا جی نہیں آپ بننا چاہتے ہیں ہم اکیلے بن کے ساتھ ہیں وہ تو وہ بھی وہ لوگ بھی تو ہمارے انشاءاللہ آئیں گے وہ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا پہلے آپ قبول کریں گے پھر ان کو لکھائیں گے نا ہم تو تہے دل سے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں ہم بانتے بودھ پرسی گلت ہے آپ بانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی جبر دیسی کر رہا ہے یہ کہنے کے لیے نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جس کو بھی آپ کہنے کے آپ کہہ سکتے ہیں تو میں عربی میں کون کب در آئیں گے why not اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ما شاء اللہ مسلمان ہو چکے اب میں دعا ہی گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور ہدایت دے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور میری آپ سے التجا ہے کہ یہ پیغام آپ اپنے والدین کے پاس بھی لے کے جائیے کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو حقہ نیت بتائے اور انشاءاللہ آپ کو اگر جانے کا ہے مکہ ابھی آپ کو پاسپورٹ میں چینج کرنے پڑے گا اور انشاءاللہ آپ مکہ آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مشکل رہا ہے تو مجھے کہیے میں انشاءاللہ آپ کو مکہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ سر ایک میرا سر لائپ آچیومنٹ چاہیے سر اوٹو گرف دیں گا انشاءاللہ اگر کوئی پیپر آپ کے پاس پہنے تو انشاءاللہ میں آپ کو دے دے دوں انشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ جرد و حمد سے کام لے رہے ہیں حق کو جاننے کے لئے حق کو ماننے کے لئے موسیقی اگلا سوال مائک نمبر تین سے اگر کوئی غیر مسلم بھائیوان پر موجود ہیں اسلام علیکم تو پوپال میں غلویس کا ہوں سر آپ کو بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اس بری محفل میں آپ ہم نون مسلم کو پہلے موقع دیتے ہو تو میرا سوال ہے ہر مسلمان کے لئے آخری رسول حضرت محمد ہے تو جن جاتی کا آخری نوی رسول کون ہے سوال اگر میں صحیح سنا ہوں کہ ہر مسلمان کے لئے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کے لئے کون آخری رسول ہے یہ آپ کا سوال ہے نا جن کے لئے یہ سار جن بائی ساب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے نے سارے انسانوں کے لئے چاہے ہندوستان میں پیدا ہو پاکستان میں سعودی عربیہ یو ایس اے کینیڈا چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو کرشن خاندان میں پیدا ہو سارے انسانوں کے لئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید کے آیت ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے رحمت بنا کے سالے عالمین کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور جن کے لئے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لئے نے جن کے لئے بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری وہی جو نازل ہوئی وہ ہے قرآن شریف اسی لئے قرآن کے اندر ایک چپٹر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جن اگلا سوال مائک نمبر ایک سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں سر میں پھنٹو دیبنات آپ میرا نیا مسلم نام کرن بھی کر دیجئے بھائی صاحب نے کہا کہ میں ان کے لئے نام دوں میں جو آپ کے لئے نام سو دوں وہ بلال ہے آپ اپنے آپ کو بلال بلا سکتے بلال اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں مائک نمبر ایک سے سب سے پہلے تو میں نائک صاحب کو ذنیوات دیتا ہوں کہ اس کھلا دیویشن میں تمام لوگوں کی آپ جواب دے رہے ہیں اور ادھیک تر گہر مسلموں کو لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اور سنتوش کر رہے ہیں میرا جواب یہ ہے میں تھیلوکچن جین نگر پریشت دوپا دیشت کی سنگنج میں جہن دھرم میں جہن پریوار میں جنم ہوا ہوں اور ادھیک تر جو گھر میں جنم لیتے ہیں اسی دھرم کا پالن کرتے ہیں لیکن میں انسانیت دھرم مانتا ہوں اور تمام دھرم کی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور تمام لکھی وی اچھی باتوں کو میں گین کرتا ہوں لیکن ایک بات آج جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کیول جیسا مجھے سننے میں اور دیکھنے میں ابھی پڑھ رہا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیول اسلام دھرم کی کہ آخری بات اسلام دھرم کی ساری باتوں کو آپ قبول کروا رہے ہیں اور اسلام دھرم کو سروپری مان رہے ہیں میں بھی مانوں گا اگر آپ میری بات کو ابھی عیسائی دھرم بھی ہے بوت دھرم بھی ہے جین دھرم بھی ہے اور شک دھرم بھی ہے ہندو دھرم بھی ہے اور دھرم کیا ہے دھرم تو میں مانتا ہوں پانی کا دھرم تھنڈا ہے سوری روشنی دیتا ہے اس کا دھرم ہے چاند روشنی دیتا ہے وہ دھرم ہے ہوا کا بہنا وہ دھرم ہے یہ سمپردائیں ہیں یا کیا ہیں یا کس کو ماننا چاہیے یا جو لوگ جہاں مان رہے ہیں وہ اچھی بات ہے یا ہم نہیں ماننے ہیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے اس کو جڑا تمام باتوں کو میرا سفرشتگن چاہیے کہ کس دھرم کو ماننے سے اور کس بات کو ماننے سے منصف کا اقلیان ہو سکتا ہے بائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت اہم سوال پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انسانیت دھرم میں مانتے ہیں ساری مذہب کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن یہاں دیکھ رہے کہ زاکر باقی لوگ کا حوالہ دیکھیں لیکن اسلام کہتے ہیں کہ اسلام فائنل ہے اسلام میں نے اسلام میں نے بائی صاحب یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ وید میں لکھا ہے اگر وید میں لکھا ہے کہ آخری اوتار کل کی اوتار ہے اگر لکھا ہے تو میں اس چیز کو نکال نہیں سکتا ہوں میں نے تو نہیں لکھا ہوں اسی طریقے سے بائی بیل میں لکھا ہے آپ نے کہا بائی بیل کا آپ نے کہا وید کا بائی بیل میں لکھا ہے بائی بیل پڑھیں گے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر سکسٹین ورس نمبر ٹوال 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 اسلام کہتے ہیں یہ دہی رہے ہیں کہ ایک آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے یا میں نے تو بائی بیل نہیں لکھی نا میں نے تحقیق کی اگر میں تحقیق ہی ہے آپ آکے بولو ڈاکٹر زاکر نائک آپ جو کہہ رہے بائی بیل میں بائی بیل میں نہیں ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا آپ عجیب بات سن رہے ہیں تو آپ کو عجیب لگ رہا ہے اور بہت لوگ کو عجیب لگ رہا ہے کچھ لوگ قبول کرے کچھ لوگ قبول کرنے سے درتے فرق یہ ہے سنیے بھائی تو یہ آپ بولنا چاہے زاکر بائی بائی بیل میں گوسپل آف جون چیپٹر ٹویل ورس ٹوٹین ہے ہی نہیں اب لیکے ہو بائی بیل پڑھو میری بات یہ کل کی پرانہ ہے ہی کیا نہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے تو میں چھپا تو نہیں سکتا ہوں نا میں کیا کہتا ہوں کہ ساری ڈھارمی کتاب کو لو اور یقصہ ہے وہ فالو کرو تو یقصہ نہیں اس کو چھوڑ دو نا تو اکثر جتنے اہم مذہب ہے چاہے ہندو مذہب ہے چاہے بھج مذہب ہے چاہے عیسائت ہے چاہے جڑائزم ہے چاہے اسلام ہے سارے میں یقصہ لکھا ہے آپ اگر پڑھیں گے ہندو مذہب کی کتاب وید پڑھیں گے بائیبل پڑھیں گے اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ جڑائزم کرشینٹی اسلام یہ چاروں مین مذہب کو آپ لیں گے سب میں لکھا ہے خدا ایک ہے اس کا کوئی یقص نہیں ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مہیں سوڑے چھپا سکتا ہوں مسلمان بھی چوک جاتے اسلام اور ہندوزم میں یقصانیت ہوئی نہیں سکتی کتنے مسلمان میرے خلاف ہیں ہندوزم اور اسلام میں یقصانیت ہوئی نہیں سکتی لیکن جب خدا فرماتے تعالی ویلہ قلیمت سوائم بہینہ بہینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو یقصہ ہے مہیں بھائی صاحب جتنی لمبی تقریر میں دے سکتا ہوں ہندو اور اسلام مذہب میں یقصانیت اس سے لمبی تقریر دے سکتا ہوں اقتلاف پہ لیکن میرا کام اقتلاف نے میرا کام یقصانیت کا ہے کیونکہ میں طالب علم ہوں میں اگر تقریر کرنے لگوں کہ ہندو مذہب اور اسلام میں دیفرنس کیا ہے تو اور لمبی تقریر کر سکتا ہوں لیکن میرا کام ہے لوگوں کو جوڑنا لوگوں کو توڑنا نہیں لیکن جوڑتے وقت جب معلوم پڑھ رہا ہے اگر باقی کے دھارمی گرو اپنے لوگ سے نہیں کہہ رہے کیا ان کے کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے علاوہ کسی کی اور پوجہ نہیں کرنا چاہیے آخری پیغمان احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گلتی ہے میری گلتی کی ہے اور میں تو کھلے منچ پہ بول رہا ہوں نا اور میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کے دھارمی کا آدمی کو لے کیا اگر گلتی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکیشن کر رہی ہیں جس طریقے سے میں نے شیشی روی شنگر کے ساتھ کیا تھا شیشی روی شنگر ہندوستان میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مانے جانے والے ان سکرپچرز میں شیشی روی شنگر ان کے ساتھ مناظرہ کیا میں نے اوپن سٹیچ کے اوپر اوپن لی تو اس کے اندر اگر حق بات سامنے آ رہی ہے لوگ حق قبول کر رہے اس میں کہہ آپ مجھے اسی کوئی چیز لے کیا ہو جو مہینے مانتا ہوں اور قرآن اور وید میں لکھے میں فوراں مانوں گا اب ایک چیز پیش کرو مجھے ایک جو قرآن اور وید میں لکھے اس میں میں عمل نے کرتا ہوں فوراں عمل کروں گا ہائے صاحب سمجھے آپ کیا بول رہا ہوں میں اس کو کہتے ہیں انسانیت خالی مو سے بولنا انسانیت کیا ہے یہ تو پولنٹیشن کے کام ہو گیا ہے میں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں تو عمل تو کرو جو آدمی عمل نے کرتا ہے صرف مو سے بولتا ہے وہ تو ماف کرنا میرے حساب سے یہ ڈھونگی ہے وہ جتنے لوگ آتے پلیٹفورم پہ بولتے ہیں سر و دھرم ایک ہے وہ ڈھونگی ہے انہوں نے اپنے کتاب ہی نہیں پڑی ہے ایسے ڈھونگی لوگ سے کیا بات کرنا میں حق کی بات کر رہا ہوں آپ ایک چیز مجھے دکھو جو قرآن اور وید میں لکھے میں فوراں مانوں گا چیلنج کرتا ہوں میں ایک چیز دکھو جو آپ کے شاستر میں لکھے اور قرآن میں لکھے فوراں مانوں گا میں اس کو بولتے ہیں جگر جنگ ہوں میں آپ سے آپ سے جنگ ہوں لیکن جگر رکھتا ہوں الحمدللہ بھرے منچ پہ صرف یعنے دگر دگر ممالک میں جا کے بولتا ہوں اس لئے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ آ جائیں گا تو پول کھل جائیں گا ہمارے دکان بند ہو جائیں گی لوگ بولتے ہیں ہمارے دکان بند ہو جائیں گی میں جب جانتا ہوں میں حق کے اوپر اور جیسا آپ نے صبح میں کہا تھا کہ لوگ ویروت کر رہی ہیں اچھے لوگ کا وہ ہی بات میں حق کی بات کیوں کس سے ڈرنا کھلے منچ پہ کہنا مجھے آزاد یہ دیش میں اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈائلوگ بھی کرنے میں دیار ہوں ایسا آدمی جس کے پاس علم ہے چاہے ہندو مذہب کا ہو چاہے کرشانیڈی مذہب کا ہو کوئی بھی شخص جو دس آزار پبلک کوئی بھی ہندو کوئی بھی کرشان دنیا میں جو اپنے خود کی تقریب پہ دس آزار لوگ کو گیدر کر سکتا ہے یہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں یہاں تقریباً پانچ دس لاکھ لوگ ہیں برابر صرف دس آزار اپنے تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کوئی آلدو فالدو رستے والے سے نے دس آزار لوگ کو اپنے تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کیونکہ میں حقی بات کرتا ہوں خالی بولنا سروہ دھرم کیا ہے میں سچی میں لوگ کو ایک کرنے چاہتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے جو وید میں لکھا ہے جو بائبل میں لکھا ہے واقعی یہ ماننا پڑا کہ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب متیرے دور کا آغاز ہے دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بردی پہنتے ہیں وہی کیا دیش بھکت ہوتے ہیں میرا کہنا آپ سمجھ رہے ہیں اور میں آپ سے آپ کے ہاتھ سے میں قرآن کو پانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بہت کچھ جاننا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بھگوان ہے نہ خدا ہے اگر نہیں بھی مانے پھر بھی وہ ہمیں سب گز دے گا کیوں ہم لوگ بیڑ کرتے ہیں ہندو مسلمان بننے کے لیے ایسا لگتا ہے ہمیں تو ہم کو بہت جانکاری ابھی باقی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر سرگ اور نرگ ہے تو کون دیکھا ہے کون جا کے آیا ہے اور کہاں پر ہے وہ اگر کوئی گیا ہے یا کس نے بولا ہے میرا ماں تھا کام نہیں کرتا ہے کہاں ہے بھائی صاحب کا تین سوال ہے پہلا سوال ہے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وردی پیننے سے کیا وہ دیش بک بن جاتا ہے یہ آپ کا سوال تھا میں وردی پیننے سے دیش بک نے بنتا ہے بہت سے لوگ وردی پیننے کے اپنے دیش سے قداری بھی کرتے ہیں وردی پیننے والا دیش بک ضروری نہیں ہے جو اپنی دیش کی رکشہ کرتا ہے اور دیش کے لئے کام کرتا ہے وہ صحیح انسان ہے وردی ضروری نہیں ہے وردی ہے یا نہیں ہے وہ کچھ اہم کریٹیر ہے نہیں دوسرا سوال آپ چاہتے ہیں قرآن مجموع سے لے پا سکتے ہیں تیسرا کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ خدا ہائی کیا نہیں ہے کیوں لوگ آپس میں جھگڑتے سورگ ہائی کیا نہیں ہے کس نے دیکھا سورگ ہائی کیا نہیں ہے تو کیا کرنا کیا جاننا بھائی صاحب بھائی صاحب آپ نے کبھی کسی کو دس مالے سے خودی مارتے دیکھا بھائی صاحب نہیں دیکھا تو دس مالے سے خودی ماریں گے مارو خودی نا کیوں نہیں ماریں گے کیوں نہیں ماریں گے کیونکہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے نہیں دیکھا پھر بھی یقین ہے آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا دس مالے سے خودی مارتے ہوئے نہیں سر سنا صرف نا سنا سنا یقین گیا نا اپنے بھدھی پہ تو یہ چیز سب چیز دیکھنا ضروری نے میں سور کو دیکھوں گا تو ہی مانوں گا کہ آپ کو امریکہ جانا ضروری ہے ماننے کے لئے امریکہ ہی کہ نہیں آج ٹیکنالوجی بڑھ چکے بھائی صاحب آپ دس مارے سے خودی مار کے ایک آدمی کو مرچے دیکھیں گے فری بولیں گے اچھا دس مارے سے خودی مارے گا تو انسان مر جائے گا یہ ضروری نے دیکھنا اپنے بھدی سے آپ کو امتیان لینے پڑے گا کیا بات سچ ہے کیا بات غلط ہے تو آپ جب پڑھتے ہیں جو شاستر پڑھتے ہیں جو آپ کے بھدی کو نہیں سنتوش کرتا ہے آپ اس میں نہیں مانتے تو ایسے شاستر پڑھو جو آپ کے بھدی کو منوائیں گا اور مثال کے طور پر قرآن مجید آج اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوال سے قرآن مجید چیک کرتے قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں جو سائنس کے خلاف ہے آج آپ ایٹی پرسنٹ چیز مثال کے طور پر سائنس کے ذریعے قرآن مجید کی ثابت کر سکتے ٹوینٹی پرسنٹ ایمبیگویس ہے نیدر سچ نیدر غلط مثال کے طور پر سائنس نے آج یہ ثابت نہیں کی کہ سور گئے یا نرکھے سائنس نے یہ بھی نہیں ثابت کی کا دوسری زندگی ہے پونر جنم لائف آفٹر دیت لیکن اگر اتی فیصد سو فیصد صحیح ہے بیس فیصد ڈاؤٹفول ہے نیدر رائٹ نیدر رونگ میری لوجک کہتی ہے کہ انشاءاللہ یہ بیس فیصد بھی صحیح رہیں گی یہ اندھ وشواس نہیں ہے یہ لوجیکل وشواس ہے تو قرآن میں باقیس انڈفک فیکٹ کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ سور گئے نرکھے تو ایسی کتاب پڑھو جس سے آپ کا مند سنتوش ہو اب قرآن مجید پڑھو انشاءاللہ آپ کو یقین آئیں گا سور گئے نرکھ میں آپ آکے قرآن مجید لے سکتے بھائے صاحب سوامی ویوکر نرکھ بولتے ہیں کہ سارگر نرکھ اپنا دل میں ہے تو یہ کیسے بول دیا ہے یہ بہت بڑا پنڈیت ہے سوامی ویوکر نرکھ کے خدا ہے کیا آپ بیت کی بات مانیں گے سوامی ویوکر نرکھ کی بات مانیں گے سر ہم لوگ یونگ تو بہت اس کو فولو کرتے ہیں اگر کوئی آدمی نے غلط کیا انسان غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں انسان غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے سر تو کوئی انسان کچھ چیز کہتا ہے آپ کو دیکھنے پڑھیں گا وہ صحیح ہے کیا غلط ہے میں بھی انسان ہوں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں غلطی کیا تو بولوں گا سوری بھائی انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں کر سکتے گے نہیں تو اگر سوامی ویوکر ندنا وید کے خلاف بات کر تو اس کی بات مت مانو جو بات وہ وید کے مطابق کرتے ہو بات مانو اب سمجھ رہے میرا بھی کوئی جملہ ملا جو قرآن کے خلاف ہے میرے جملے کو بھی پھیک دونا سوامی ویوکر ندنا دور کی بات ہے میں اگر کچھ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بول رہا ہوں تو میری بات بھی مت مانو میرا دو سٹینڈرڈ نے میرا ڈبل سٹینڈرڈ نے ون سٹینڈرڈ ہے جو خدا نے بولا خدا کی کتاب کو مانو اس کے اوپر عمل کرو لوگ اکثر آپ کو خدا کی کتاب سے دور لے کے جاتے میں یہاں آیا ہوں لوگ کو خدا کی کتاب کے نزدیک لے کے آنے کے لئے اگلا سوال مائک نمبر تین سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں مائک نمبر تین سے میرا نام راہل گفتہ ہے میرا سوال قرآن کے دوسرے نمبر سورہ باکڑا میں کہا گیا ہے یہی وہی کتاب ہے جس میں کوئی غلط نہیں ہے میرا پرسنہ ہے یہی کتاب جو کون کون غلط نہیں ہے بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ دو میں لکھا ہے وہ کیا کہنا چاہتے میں دھو رہا تھا ہوں وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک دو کا حوالہ دے رہے حلف لامیم ذالق القتاب لارائی بفی حدل المتقین مطلب یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت بنا ڈاؤٹ بنا شک ہے وہ لوگوں کے لئے جو تقوی والے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جس کے اندر بنا شک ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو تقوی رکھتے ہیں یہ کتاب بے شک ان کے لئے ہدایت کی کتاب ہے یہ معنی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک کر دو اب ہم جلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں بھائی صاحب نے وہی سوال پوچھا جو ایک بہن نے پوچھی تھی کہ آپ ہندو ہے اور ایک مسلمان سے شادی کرتے ہیں کیا وہ سور کاغدار ہو سکتی ہے کیا میں ہو سکتا ہوں میں نے کہا گاڑی چلنے کے لئے چاروں پہ یہ یقصہ ہونا چاہیے قرآن کے حساب سے اگر کوئی غیر مسلم سے شادی کرتے وہ کسی کو عزادت نہیں نہ مسلم مرد کو عزادت ہے کہ مشرق لڑکی سے شادی کرے نہ مسلم عورت کو عزادت ہے مشرق مرد سے شادی کرے یہ allowed نہیں ہے اور یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے لیکن صلی اللہ صاحب ہمارے ہاں ہو چکا ہے ایک بار غلط ہے تو اس کے اندر سے وہ سہی راستے پر اقصانیت دیکھو کیا ہے اس کے قریب آ جاؤ جو ہندو اور اسلام میں اقصانیت کیا ہے خدایق ہے مرتی پوجہ نہیں ہے اور یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اقصانیت کے پر آؤ تو انشاءاللہ دونوں سورگ میں جائیں گے یہ آخری راؤنڈ چل رہا ہے اب ہم بہت ہی جلدی میں چلتے ہیں مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں سر میرا نام سوریس ہے پورنیا جلہ کا چمنی ویر کا رہنے والا ہوں میرا سوال ہے سر اگر ممی پاپا اپنے جمع جائدات سے ہمیں بے دخل کرتے ہیں تو ہمیں ان پر کوئی دواب ڈالنا چاہیے کہ نئے اس پر میرا بھی حق بنتا ہے یا اور کچھ آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ کے ممی پاپا آپ کو جائدات سے بے دخل کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے کیا صحیح ہے اور اس پر ہم ان کے اوپر کوئی دواب ڈال سکتے ہیں بے دخل کیوں کرے کچھ آپ نے گلتی کی گلتی نہیں سر ایسا بھی ہوتا ہے گلتی بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کیوں آپ کے والد والدہ آپ کو اپنے جائدات سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں سر جیسے کہ میں نے مطلب کوئی گلتی کی ہوئے ہو کیا گلتی جاننا چاہیے نا کچھ گلتی کی سزا ہے کچھ گلتی کی سزا نہیں ہے جب تک آپ گلتی نہیں اچھا مجھے گلتی کیلئے کس نے سزا موت دیا کیا گلتی کی ہے آپ گلتی نہیں بولو تو بولو کسا میں صحیح یا غلط تو ہر گلتی کی الگ سزا ہوتی ہے جب تک آپ گلتی مجھ سے نہیں بولیں گے میں جواب نہیں دے سکوں گا سر ممی پاپا کا کوئی بات بولیں اور میں ان سے انکر کر دیا ہوں عام طور پر امی تسا کی چھوٹی موٹی بات نہیں مانیں تو وہ آپ کو اپنے جائدہ سے بھی دکھر نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال میک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں میک نمبر ایک سے ایمی جوڈنے کا ہی کا مگر تاہو ہم جو پر کے پاس کار کرتا ہوں جو آپ کو اپنے چاہیے میں نے آپ کو ہر آنے کا آیر постав Co میں نے ایرام کیا باتا ہوں میں نے ایک یہ جوڈنے کا ہی کا مگر تاہ رہا تو میں نے ایک جوڈنے کا ہی کا مگر تاہیے ملتی چاہاں سنسل کو بھی کامیتا ہے سیسا میں تلیت کام کرتا جس رسول صورتا ہے ملتے ہیںی ہم دیکھنیز خواب دکتا ہے اپنی شما یکی خواب دکتا ہے جو ایک دیکھنے کام کرتا ہے چاہیے ہمانے دکتا ہے ایک امام شکریہ اور امام شکریہ ایک لیمارا ہے تمامی شکریہ جیسا اس کی حرورات کامیتا ہے تیزا کی حرورات تو مصر مجھے کیوں جعل قرآن ہے تصبح ہی علیتا ہے ہی سلام کی مجھن جو وہ تمامید کرتا بھی. ہی却 نعمل بھی گیتا رہے ہیں جو سلام ج pim گیتا ، جو سلام جد ہمیں جدا کرنے کے لئے ہیں سلام جمالا کُران کے لئے مطلب على سلام سلام فوق ایک دیرہ سلام کیوں پرسطری کو پرسطری رہنڈا ہوئی اور پرسطری زلام اور پرسطری you have touched all three days کل کی پوران which you have told کہ پیغمبر is the last avatar there will not be any avatar for that also you have given illustration from ویدات now let me tell you sir ڈس بچ چکے ہیں پھر بھی میں نے موقع دیا اگر آپ زیادہ زیادہ کریں گے ہم کو یہاں لوگ کا اکتہ رکھنا چاہیے نہیں ٹائم ختم اتنا لمبا وقت آپ کو مایکروفون آنے کے لئے آپ نہیں آیا دس بجنے کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور اتنا لمبا سوال پوچھتے میں جواب دینے کو تیان رہا اگر پولیس ازادہ دیتی میں دیتا ہوں کوئی باتی سے let my question be incomplete and let the answer be not there but why are you coming so late I am sorry for complete a question complete a third question if you permit if you have everything but he is saying no problem بہت بہت شکریہ اب ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ شیئر پڑھ کر اس مجلس کے سوال جواب کا سلسلہ ختم کرتے ہیں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لئے لیکن اس مجلس کے کل کل انشاءاللہ آپ بھائی سا پہلا سوال جواب دوں گا آپ کو کل first question you ask yes first question انشاءاللہ thank you i want to reply to you in public thank you in public not privately i am also going to put your questions in public sir انشاءاللہ i am also put my question entire question tomorrow in public sir thank you thank you آپ لوگ شانتی کا ماحول بنا رکھیں اگر آپ لوگ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا مطلب ہوتا ہے ان کا اعترام کرنا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا کوئی ایسی حرکت نہ کریں آپ لوگ جذبات ما کر کے محبت ما کر کے کہ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو تکلیف پہنچے اخیر میں ہم توہید ایجوکیشنل ٹرشٹ کشنگنج کے چیئر میں جناب مطیور رحمان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور آخری کلمات شکرانے کے ساتھ پیش کریں اور اس مجلس کے اختتام کا اعلان کریں جناب مولانا مطیور رحمان مدنی صاحب چیئر میں توہید ایجوکیشنل ٹرشٹ کشنگن ارگنائزر روح روان کشنگن پیس کنونشن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید آپ اگر شکر گزار ہیں تو اللہ آپ کو اور مزید نوازیں گے خواتین و حضرات آج کا دن کشنگنج کے لئے ایک دوسرا تاریخ دن ثابت ہوا کشنگنج پیس کنونشن کا دوسرا یہ دن تھا بہت پر امن اور شانتی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پرگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوں پھر ہمارے محترم ڈاکٹر زاکین نائک حفظہ اللہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ظلح کی پرشاستن کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر موڑ پر ہر طرح کی تعاون فرمائیں اور میں آپ سامین کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شانتی اور پیس کے ساتھ آج کا یہ پرگرام سنیں میں کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے انتظار کروں گا لیکن گزارش ہوگی آپ لوگوں سے کہ پر امن اور شانتی کے ساتھ آپ آئیں اس پرگرام میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ سبحانك اللہم وبحمدك اشہد وَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ وَعَلَى النَّبِي اَلَيْكَ